نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباع اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاحزاب مدنی صورت نو رقوات سیونٹی تری آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ بیسمی آیت میں یحسبون الاحزاب لم یزقبو کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گروہ حزب جو ہے وہ اس کی جمع احزاب ہے بہت سے گروہوں نے مدینہ پر چونکہ حملہ کیا تھا تو اس لیے اس حوالے سے اس صورت کو سورہ الاحزاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں غزوائے احزاب غزوائے خندق کی روداد اور اس پر تفسرہ بیان کیا کیا ہے زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ شجری جس میں غزوائے احزاب اور اس کے ماد غزوائے بنو کریزہ رونما ہوا پانچ شجری میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے تاریخی پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور وہ ساری روداد اس میں اس کا تفسرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں وہ علیم اور حکیم اللہ ہے یہ چھوٹی سی ایک مدینہ کی ریاست ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کا ایک بہت بڑے کمبائنڈ آلائیڈ فورسز کے ساتھ ایک مقابلہ اتنے بڑے دشمنوں کی یلغار اور حملے کا امکان اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے لوگوں کو جو لائے عمل سمجھایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی ریاست ہے اس پر بڑے بڑے دشمنوں کا حملہ ہے بہت بڑا خوف اور خطرہ ہے تو کرنے کا کام کیا ہے اتق اللہ دشمنوں سے نہ ڈرو اپنے جابر ظالم دشمنوں سے نہ ڈرو کس سے ڈرو اتق اللہ سب حاکموں کے حاکم سب مالکوں کے مالک جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے جو مالک خالق کائنات ہے ساری کا اس سے ڈرو فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِيْلِيُتِمَّا نِعْمَتِي وَلَعَلَّكُمْ تَخْدَدُونَ لوگوں سے نہ ڈرو کرو تو مجھ سے ڈرا کرو پہلان اس کا اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ سے ڈر کے کیا کرو کافر اور منافق جو دشمن تمہارے کافر ہیں اور تمہارے اندر کے جو منافقین کا ٹھول ہے ان کی پیروی نہ کرو ان کی ڈکٹیشنز ان کی پولیسز ان کی مرضی کو نہ مانو تو پھر مرضی کس کی مانو وَتَّبِ مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ جو اللہ نے تمہاری طرف وخی کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو اس کے نظام کو تھامو تمہارا رب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرو اطاعت کافروں اور منافقوں کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو کیوں کیونکہ وہ وقیل وہ بھروسہ کی ہے جاننے کے لیے کافی ہے تو گویا اس طور کی مدینہ کی ریاست کو یہ لاعی عمل بتایا جا رہا ہے تو آج ہماری اس چھوٹی سی ریاست کے لیے بھی یہ نسخہ ایک بہترین نسخہ ہے اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ایک سائنسی اور ایک واقعیتاً فطری حقیقت جو ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے طور پر کر رہے اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو یہ سائنٹفک حقیقت ہے میڈیکل حقیقت ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کے دل میں دو دھڑ میں دو دل نہیں ہوئے کبھی ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں وغیرہ فالتو تو ہو جاتی ہیں اور دل جو ہے وہ لیفٹ کی بجائے کبھی کبھی رائٹ پر تو ہو جاتا ہے جسے میڈیکلی ڈیکسٹرو کارڈیا کہتے ہیں لیکن دو دل کبھی نہیں ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ مثال اس لیے کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ نیکسٹو ایمپاسیبل اور امرے مہال ہے کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ویسا ہی اگلی دو چیزیں بھی نیکسٹو ایمپاسیبل ہیں پہلی چیز کیا اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ظہار کی رسم جو ہے یہ عرب ماشے کے اندر رائش تھی کبھی کوئی مرد اپنی بیوی کو قسم کھا کر یہ کہہ دیتا تاکہ آج سے تم میرے لیے ویسی ہی حرام جیسے میری ماں کی پیٹ حرام اور دے آٹومیٹکلی ازیومڈ کے ان کے ایک کہہ دینے سے ان کی بیوی حرام ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے موں کی یہ بات اور تمہاری زبانوں سے نکلاوا یہ جملہ تمہاری بیوی کو تمہاری اس بنیاد پر تمہارے لیے حرام نہیں کر دیتا گویا ظہار کی رسم کی تردید کر دی گئی انشاءاللہ آگے جا کر سورہ مجادلہ میں بھی اس پر وضاحت سے بات ہوگی اور نہ ہی اس نے تمہارے موں بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنائے لے پالک بیٹے لے پالک یا اڈاپٹڈ یا موں بولے بچوں کے بارے میں حکم اور ذابطہ اور احکامات جو ہیں وہ یہاں پر اب ان آیات نے بتائے جا رہے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر صرف بیٹوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ عربوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ تو اپنی پیدا ہونے والی تھے تو وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے کسی کی بیٹی تو اڈاپٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا جب وہ اڈاپٹ کرتے تھے تو صرف بیٹے کرتے تھے تو اس لیے صرف موں بولے بیٹوں کی بات کی گئی ہے ورنہ اس میں حکم بیٹے اور بیٹی دونوں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا گود لیا جاتا ہے ان کا حکم بتایا جا رہا ہے اور یہ حکم کیا ہے کہ یہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہے یہ تو وہ باتیں جو تم لوگ اپنے موں سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے موں بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یعنی ان کو جو اڈاپٹ کرنے والا والد یا باپ ہے اس کی انٹیٹی اس کا نام اس کا تشخص جو ہے وہ سر نیم کی شکل میں نہیں دیا جائے گا ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہے کئی دفعہ لاوارس بچے گود لیے جاتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی ان کو پھر بھی اپنا نام اور تشخص نہیں دیا جائے گا اور اپنا حقیقی بیٹا نہ کہا جائے گا نہ بتایا نہ اناؤنس کیا جائے گا اور وہ تمہارے رفیق ہیں نہ دانستہ جو بات تم کہو گے اس کیلئے تم پر کوئی گریفت نہیں لیکن اس بات پر ضرور گریفت ہے کہ جس کا تم دل سے ارادہ کرو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا لے پالک اڈاپٹڈ بچوں کو اڈاپٹ کرنے والے والد کی انٹیٹی اور نام دینے سے منع کیا گیا اور حدیث بھی اس میں واضح طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوچھتے اپنے آپ کو کسی غیر باپ سے منصوب کیا اس نے قفر کیا گویا یہ کافرانہ حرکت ہے اور پھر حدیث میں آتے جس نے جانتے بوچھتے اپنے آپ کو کسی غیر قوم کے ساتھ منصوب کیا کوئی دفعہ لوگ اپنی ذات اپنی برادری جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں کوئی خاص خاندان یا ذاتیں جو معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو ان ذاتوں کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا اور ملتے جلتے حدیث کی الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو باپ کا یا کسی اور کو اپنا بیٹا کا دونوں طریفی ہوگا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیوں روکا جا رہے ہیں اصل میں شریعت کے سارے حکمات میں بہت حکمت ہے اس میں آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ ایڈاپشن کے بعد جب اس ایڈاپٹ کرنے والے باپ کا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے صرف نام تو نہیں دیا جائے گا یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا حقیقی بچہ ہے اب جب یہ اناؤنس کر دیا گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ ام الخبائس ہے یہ ایک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جس تعلق اور جس بندن اور جس محبت کے رشتے کی بنیاد اور اصلی جھوٹ پر ہوگی اس کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی اور پھر یہ جھوٹ ایک تھوڑا رہے گا یہ تو پھر جھوٹ کی ایک لڑی ہے نا ساری زندگی ایک جھوٹ کا سلسلہ جو ہے اس جھوٹ کے تعارف اور اعلان کی بنیاد پر چلتا رہے گا اور میں یہ بھی بتا دوں ہزار کرنے کی کوشش کوشش کریں اس جھوٹ کو چھپانے کی یہ جھوٹ کبھی نہ کبھی برادری کوئی نہ کوئی شخص اس کو کھول ضرور دیتا ہے اور پھر زندگی کے اس حصے میں اس بچے کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ میرے حقیقی ماباپ نہیں ہے تو پھر جیسے ایموشنلی وہ اس وقت شیٹر ہوتا ہے اور جتنے ایموشنل اور جتنے آسابی طور پر کرائیسس کا وہ شکار ہوتا ہے پھر شاید وہ اپنے پالنے والے ماباپ سے متنفر اور خائف ہو جاتا ہے اس جھوٹ کے کھلنے کی وجہ سے وہ رشتے میں درار پڑ جاتی ہے اگر ڈے ون سے اس کو صرف یہی بتا دیا جاتا کہ یہ حقیقی ماباپ نہیں ہے یہ تجھے پالنے والے ہیں تو ان کو اپنے ماباپ نہیں کمس کا مگر اپنا محسنل سمجھ کے ہی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ سچ کے ساتھ اس کی زندگی کے رویے جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتے تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اللہ نے منع کیا اور ویسی بھی صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں وراست کے معاملات میں بھی معاملہ خراب ہوگا اور پھر محرم رشتے اگر وہ بچی ہے تو وہ باپ کی محرم نہیں ہے اس کا باپ اس کا محرم نہیں ہے اور اسی طرح اگر وہ لڑکا ہے تو وہ ماں کے لئے نام محرم ہے تو اس کی بہت سی consequences اور repercussions ہیں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا کیا ہے اور ویسے آگے چلنے سے پہلے میں یہ حقیقت بھی بتا دوں کہ اسی آیت کو جواز بنا کے وہ جو اللہ قرآن میں یہاں پہ فرما رہے ہیں نا ادعو حملی آبا اہم کہ تم ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو اس آیت کو جواز بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے وہ نظر آتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو گویا یہاں سے یہ جواز نکلتا ہے کہ خواتین بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتی اور یہ گناہ ہے اور یہ منع ہے اور یہ خرام ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو شوہر کے نام کے ساتھ مسس فلان فلان کر کے پکارنا یہ منع ہے یہ ناجائز ہے شریعت میں اصل بات ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کیونکہ یہ آئے جو اس کو اس کے اپنے بیک گراؤن میں دیکھا جائے تو یہ خواتین اسلام کو نہیں سکھا رہی ہے کارنے کا طریقہ یہ خواتین اسلام کو تو مخاطب کیا ہی نہیں جا رہا ہے یہ تو لے پالک اور اڈاپٹڈ بچوں کے لیے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ سپیسفک حکم ایک سپیسفک گروہ اور ایک سپیسفک حالت کے لیے اپنی حکمتوں کی وجہ سے یہ جنرلی تمام مسلمان خواتین کو ایک کانسپ نے سکھایا جا رہا ہے بہرحال اگر ہم حیات طیبہ اور اس عرب باشے کا طریقہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو ان کے شہروں کے نہیں ان کے والد ہی کے نام کے ساتھ بکارا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں تھی لیکن اس کے باوجود عائشہ بنت ابو بکر ہی تھی فاطمہ بنت محمد ہی تھی تو گویا یہ ان کا طریقہ کار تھا لیکن اس کو ہم سنت اور اس کو ہم شریعت کا تصور کرنے کی بجائے میں آپ کو بتاؤں یہ عرب معاشر کا ان کا اپنا کلچر اور ان کی ثقافت کا طریقہ تھا تو اس کو ایک شریعت کا رنگ سمجھ کے نہیں ہاں اس دور کا ایک طریقہ سمجھ کے اپنایا جا سکتا ہے اور بہرحال شوہر کے نام کے ساتھ نام منصوب کر کے میسیس فلا فلا رکھنا یہ کبیرہ گناہ منع اور حرام اور ناجائز نہیں ہیں ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں ہے لیکن اگر وہ عربوں کے طریقے کے مطابق اس دور کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ پریکٹیکلی زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کا تو عادی زندگی ایک تشخص اور باقی زندگی باقی دوسرے زندگی کا دوسرا تشخص ہم کبھی ہمارے کاغذات میں پاسپورٹ کسی اور نام کئے آئی ڈی کارڈ کسی اور نام کئے ہمارے جو ڈگری ہیں وہ کسی اور نام کئے تو یہ ایک ٹوٹل کنفیوشن ہے وہ سسٹم اگر باق کے نام کے ساتھ منصوب رہے تو وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہے سہل بھی ہے اور یہ جو مسس فلاں فلاں کا تصور ہے یہ بیسکلی یورپ میں سے آیا تھا یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار ویسے نہیں ہے وہ یورپ میں جب فرسٹ اور سیکنڈ ورل وار ہوئی اور بہت سے مرد حلاق ہو گئے اور مردوں اور عورتوں کی شرعہ جو ہے اس میں اتنا فرق آ گیا کہ جرمنی وغیرہ کے علاقے میں تو یہ تھا کہ دو عورتوں کیلئے ایک مرد کی ریشو جو ہے وہ بن گئے تو اس دور میں جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ اتنی خوش ہوتی تھی اتنی خوش ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا نام جو ہے وہ چینج کر کے اپنے شہر کے نام کے ساتھ منصوب کر لیتی تھی تو بسیکلی یہ ہمارے معاشر کا طریقہ اکار نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ نہ یہ حرام ہے نہ یہ منع ہے نہ یہ ناجائز ہے حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روداد ابھی آگے بھی آئے گی زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے آپ نے زید بن محمد کا نام دیا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نے ان کا نام بدل کے پھر واپس زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتقل کر دیا تھا بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہلِ ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ازواجِ متحرات کو امہات المومنین کہہ کر پکارا گیا ہے یہ قرآن میں ان کو پکارنے کا انداز ہے اور وہ مائیں دو حوالوں سے ہیں ایک تو عدب عزت اور اعترام اور محبت کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ حقیقی ماں کی طرح امہات المومنین کے ساتھ بھی کسی کے نکاح کا تصور نہیں تھا ان کے لیے عبدی خرمت تھی مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو سہد و پیمان کو جو ہم نے سب ہی پیغمبروں سے لیا تھا تم سے بھی نو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی سب سے ہم پختہ اہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی اس احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آنڈی بھیج دی اور ایسی فوجے روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی یہ واقعہ کس کا ہے اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غزوہ احزاب کی روداد اس کے بعد بیان کی جائے گی غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق چونکہ خندق کھو دی گئی اس کی مناسبت سے اس کے دو نام تاریخ میں ان کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے تو قفو آئی دیا کم ہاتھ روکے رکھو کا حکم تھا لیکن ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں پہلے اجازت اور پھر اس کے بعد حکم دے دیا گیا کتال کا اور اس کے بعد دو ہجری میں بدر یوم الفرکان کا ایک بہت بڑا کامیابی اور فتح اور نسرت سے مسلمانوں کو ہم کنار کرنے والا وہ واقعہ جس میں ستر کافر خلاق اور ستر کافر قیدی بنائے گئے اس کے بعد تین ہجری میں احد مسلمانوں کے ستر شہید اور بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی تو ہوئی لیکن اس کے باوجود ابو سفیان جیتی وی جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا اب یہ ساری رودات جب مشکین مکہ کے ساتھ دو دفعہ یہ جنگی مار کے ہوئے تو اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی بستی مدینہ کے اوپر کوئی خاتر خواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے اور مدینہ کی بستی اور اسلامی ریاست اور مدینہ جو ہے وہ ویسے ہی پھل پھول رہی تھی اب یہ مشکین مکہ کو بھی گوارہ نہیں تھا اور برداشت نہیں تھا اور اس اسنا اور اس انٹیرم پیریٹ کے اندر وہ جو تین یہودی قبیلوں میں سے دو یہودی قبیلے پہلے بنو کینکہ بدر کے بعد اور پھر اس کے بعد بنو نزیر ان دو یہودی قبیلوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو یہ خیبر کی بستی میں آباد ہوئے ان کے دلوں میں بھی انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے تو یہودیوں کے سردار ہوئی بن اختب جو بنو نزیر کا سردار ہے اس نے سارے یہودیوں کو بھی اکجا کیا اور اس نے مشکین مکہ کو بھی پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے ایک دو دفعہ حملہ تو کر کے دیکھ لیا لیکن تم مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا چکے تو لہٰذا اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر یکبارگی حملہ کرتے یہ بنیادی طور پر یہود کی سازش تھی اور پھر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز بڑے ملے ہوئے لشکر جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کی اوپر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمال کی طرف سے بنو نزیر اور بنو بنو نزیر اور بنو کینوکہ جنوب کی طرف سے مشرقین مکہ کا لشکر اور مشرق کی طرف سے بنو غطفان کے جو مشرق قبیلیں یہ سب ہر طرف سے حملہ آور مدینہ کی طرف ہونے کیلئے بڑھتے ہیں کچھ ہوایات میں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً تیرہ ہزار حملہ آور تھے اور کچھ کتب میں تو تئیس ہزار حملہ آوروں تک کا تذکر ہے اور اگر ادھر ہم مدینہ کا حال دیکھیں تو مدینہ میں کل جنگ جو لڑنے کے قابل فائٹنگ آڈلٹ میلز کی تعداد تین ہزار تھی زمین آسمان کا فرق ہے اس لشکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم خداوندی ہے کہ جب مسئلہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کا طریقہ اختیار کیا اور مشاورت میں اتنی خیر نکلی حضرت سلمان فارسی انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہماری ریاست کے اوپر کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرتا تھا اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے ان سے لڑنے اور فائٹ کرنے کی تو پھر ہم اپنی سرحتوں کے اوپر خندقیں کھود دیتے تھے یہ مشورہ تھا تو ایک بالکل ایک فورنر ایک اجنبی ایک پرائے اور ایک غلام کی طرف سے تھا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں وہ عدل وہ مساوات وہ رنگ نسل کسی چیز سے بلند ہو کے عادلانہ طریقے سے اور عادلی اور انکساری سے مشوروں کو سننا کتنا باعث برکت اور کتنے مفید اثرات مرتب ہوئے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور کیونکہ مدینہ کی جو ریاست ہے اس کی کچھ جیوگرافیکل پلیسنگ بھی بالکل اس کے حوالے سے بہت امدہ اور بہت بہترین تھی اگر آپ مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کی کپیسٹی دیکھیں تو اس میں یہ کہ اس کے مشرق بھی اور اس کے مغرب بھی یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف اونچے اونچے لاوے کے سخت سنگلاخ چٹانوں والے سیاہ پہاڑ اور جنوب میں یہ جو ایک قبیلہ یہودیوں کا رہ گیا تھا بنو قریضہ کا یہ اور ان کے خجوروں کے باغ ہے تو گویا یہ تین ڈریکشنز اور بیسکلی نورت ایسٹ جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف بھی یہ لاوے کی چٹانے کانٹینیو کرتی تھی سو ایک سٹریپ آف لینڈ جو بیسکلی نورت ویسٹ والا یعنی شمال مغرب کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ کا غیر محفوظہ جہاں سے حملے کا امکان تھا تو یہاں پر پھر خندق کھودنے کا ارادہ کر لیا گیا اور خندق کھودی گئی اور خندق کھود گئی اور مدینہ محفوظ رہا عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہم روداد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم غزوہ خندق کی روداد سنتے ہیں تم کہتے ہیں اچھا مشورہ آیا آپ نے قبول کیا غندق گود گئی اور بس that is it اتنا آسان نہیں تھا اصل بات یہ تھی خندق کا کھودنا اور خندق کا کھودا جانا ہی تو اصل مرگلہ تھا وہ جو کہتے ہیں نا اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ خندق کھود دو اور خندق کھود گئی اور بس حفاظت ہو گئی یہ خندق بساتے خود ایک اتنی بڑی مہم تھی اور یہ خندق کا کھودنا بنیادی طور پر ان جان نصاروں اور ان سرفروشوں کی اپنی اسلامی سرخت کی حفاظت کی وہ لگن اور ترپ تھی جس کی وجہ سے اللہ کی پھر مدد آئی تھی اور نصت ان کے شاملے خال ہوئی تھی ساڑھے تین میل لمبی خندق اور تقریباً اکثر جگہوں پہ راوی کہتے ہیں کہ تین مرد اوپر نیچے کھڑے ہو سکتے تھے تقریباً پندرہ سے بیس پٹ گہری اور تقریباً پندرہ سے بیس پٹ چوڑی اتنی لمبی اور اتنی بڑی خندق جو کھودی گئی تھی اگر زمین کا علاقہ کیلکولیٹ کیا کہ آپ آج کے دور میں تو وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز زمین جو ہے اس کو کھدنا تھا اور صرف یہ کوئی نارمل زمین نہیں ہے مدینہ کی سرزمین اتنی سخت زمین ہے مدینہ کی سرزمین کی خاص وہ ایک جوگرافیکل اس کی قیفیت ہے کہ اس کے اوپر مٹی کی نا ایک باریک سی لیئر ہے اور اس باریک سی مٹی کی لیئر کے نیچے سیاہ سنگلاخ اگنیس روکس لاوے کی چٹانوں والے پتھر اور پہاڑ اب اس زمین کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا بہت مشکل کام تھا اور پھر اوپر سے حالات یہ تھے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کھودالنی تھی نہ ان کے پاس بیلچے تھے نہ کوئی ان کے پاس آلات اور ختیار تھے یہ تو بنو قریضہ والوں سے جا کے تھوٹا مٹا سامان اور جس کے گھر میں جو جو چیز تھی وہ اٹھا کے لائے تھے اتنی بڑی زمین کو کھودنا اور اتنی گیری خندق کو اتنی سنگلاخ چٹانوں والی زمین کو کھودنا اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب مجھے ایک دور کا پتہ چلا کہ جب یہ ایکسٹینشن مسجد نبی کی تعمیر اور توسی کا کام ہو رہا تھا تو توسی اور تعمیر کے وقت وہ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی ہیوی مشینری جو ہے وہ توسی کے لیے وہ استعمال کرتے تھے کہ سارا دن مسجد نبی مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ ساری زمین کامتی رہتی تھی اور لرستی رہتی تھی اور پھر یہ کہ وہ فوک لفٹرز اور وہ ساری کرینز اور جو مشینریز جو تھیں وان اف دو ورلڈ بیسٹ وہ جرمن اور وہ فرانس سے وہ امپورٹ کر رہے تھے ساؤدی ارابیہ کی گرمنٹ والے لیکن اس کے باوجود وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مشینیں جو ہے نا وہ دس سے پندرہ دن تا ہوں وان اف دو بیسٹ ٹیکنیکل مشینری جو ہے وہ زمین کو کھودنے کے لیے استعمال کی گئی لیکن وہ دس سے پندرہ دن کے بعد وہ مشینیں بھی خراب ہو جاتی دم دے جاتی مدینہ کے باہر اتنا بڑھا ایک قبرستان گریویارڈ تھا ان سارے فوک لیفٹرز کا جو مدینہ کی زمین اور خندق کے کھودنے والوں کی روداد بتاتا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو سارے کے سارے لوگ ساؤدی گورنمنٹ ہائر کرتی تھی نوملی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کی بجائے ان کی ڈیوٹی چھے گھنٹے کر دی گئی تھی اور یہ جو سارے فوک لیفٹرز کو اور کرینز کو سارے آپریٹ کرنے والے آپریٹرز تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ریالوں میں کر دی گئی تھی لیکن مہینے سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا تھا مہینے سے زیادہ کوئی نہیں ٹکتا تھا حالانکہ اتنا مال ملنے کا امکان تھے اور ڈیوٹی آورز بھی کمتے اور بیس بیس مشینری بھی تھی تو اس دور میں یہ جو آج کے اتنے سائنٹیفک اور میکنائز دور کے اندر اور ریالوں کی کرنسی میں مال ملنے کے باوجود جو آج کی مشینری اور انسان کرنے سے خائف اور مشکل نظر آتا تھا اس دور کے ان سرفروشوں نے کر دیا تھا یہ رودات تو اصل میں ان کی جرت اور ان کی کمیٹمنٹ تی تی اسلامی سرحد کی حفاظت کی لگن اور تڑپ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کی اطاعت اور فرما برداری کا انداز تھا جو تھا اور ان کا ہنڈرڈ سکوئر فیٹ کا علاقہ جو ہے وہ الوکیٹ کر دیا گیا تھا اور سب کھود رہے تھے اصل بات یہ ہے کہ سپہ سالار آزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سب سے بڑھ کے خندق کھود رہے تھے یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے یہ ہاتھ سے کام کرنے کا محنت کی حظمت کا درس ہی نہیں ہے یہ توازغ ہے یہ برابری ہے یہ عدل ہے یہ مساوات ہے اور جس قوم کا سپہ سالار آزم اور جس قوم کا اصل سربرا جو ہے وہ اس کی سرخط کی حفاظت کے لیے اتنا اتنا زیادہ کام کرنے والا ہو پھر ایسی قوموں کو کوئی مات نہیں کر سکتا کوئی ہرا اور کوئی مٹا نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار ساتھ خندق کھود رہے تھے اور جب خندق کی خدائی کا مر لے تو اتنے پیارے پیارے اشار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے دعائی اشار ڈھویا تھا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی ایسی چٹان آ جاتی تھی کہ ان کے ٹوڑنے سے نہیں توڑی جاتی تھی تو پوری کوشش لگاتے تھے لیکن جب نہیں توڑی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے ایک بہت بڑی چٹان تھی جو صحابہ اکرام سب نے مل کے وہ ان کا جو گروپ جس کے زمین کے حصے میں تھا انہوں نے بارخواہ کوشش کی بڑی ضربے لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے کہ ہم نے بڑی اینڈیونز کی طرح بھور کے بلکل گئی پھر ایک اور چٹان ہے القدیہ کی چٹان یہ تو بہت مشہور ہو سنگلاغ چٹانوں کا سلسلہ تھا جو مدینہ کی زمین کے نیچے تھا صحابہ اکرام اب دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے اٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چنگاریاں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی خوش خبری دی گئی یعنی یہ جو میند اور جان فشانی آپ نے کی آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے یمن کے علاقے کی خوش خبری دی پھر آپ نے دوسری دفعہ خدال ماری اور پھر چنگاریاں اٹھی آپ نے فرمایا مجھے شام کے علاقے کی خوش خبری دی گئی اور پھر تیسری خدال پر آپ نے فرمایا مجھے مشرق کی طرف خوش خبریاں دی گئی اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ ساری خوش خبریاں ہم نے حضرت بھوکے پیٹوں کھود رہے تھے بھوکے پیٹ تھے اصل میں ان کے دل میں ایمان کی غرارت تھی یہ توحید کا زور بازو تھا جو کھود رہا تھا بھوکے پیٹوں وہ صحابی کا واقعہ آتا کہ ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اس نے اپنا کرتہ جب اٹھایا تھا تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بند آوی تھا ایک خاموش سا مقالمہ ہے دونوں کے درمیان تو جب اس نے صرف اپنے پیٹ کا ایک پتھر بند آوی دکھایا تو نبی مہربان نے اپنا گریبان اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر ایک نہیں دو پتھر بندے وے تھے گویا خدائی میں بھی ساتھ ہیں گارہ مٹی ڈھونے میں بھی ساتھ ہیں وہ ساری کی ساری چٹانے ان کو توڑنے میں بھی پیش پیش ہیں اور جب بھوک اور پیاس کی باری ہے تو وہ بھی ان سب سے پیش پیش ہیں کہ وہ فستہ بکل خیرات اور خلوص اور اخلاص اور عیسار اور عزی جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ تین ہفتوں سے نہ بچوں کی فکر نہ گھر کی فکر نہ لا کے کچھ دی اور اب ہمارے مو کا آخری لکمہ چھیننے کے لئے آگئے ہو بھاگ جو یہاں سے میں کچھ نہیں دوں گی لیکن یہ دین کی مددگار ازواج تھی بڑے اتمنان سے فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور میرے پاس تھوڑ ایسا گے ہوں ہے جاؤ تم چلے جاؤ میں خود ہی زبا کر تیار کر لیتی ہوں حضرت جابی رضی اللہ نے اپنی دین کی مددگار زوجہ مطرمہ کی معاونت پر نبی صلی اللہ صلی اللہ جاتے ہوں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی صلی اللہ آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے آج آپ ہمارے گھر تناول فرمائیے اب دیکھیں وہ سپہ سالار آزم جو کسی مرحلے میں تنہا نہیں ہے نا اپنی لشکر کو تنہا نا وہ خدائی میں چھوڑ رہے ہیں نہ وہ بھوک پیاس میں چھوڑ رہے ہیں نہ وہ دعوت جابر کے گھر ہے اور جابر فرماتے میں حق دھک کہ چھوٹا سا بکری کا بچہ اور تھوڑے سے گیغوں کے دانے اور یہ اتنا بڑا بھوک پیاسوں کا لشکر اب کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام کرنا جب تک میں نہ آجاؤ تب اللہ ہمہ صحابرین اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں لیکن بشیر صحابرین خوش خبری دے دو سبر کرنے والوں کو آپ صلی اللہ وآل اسم تشریف لے گئے آپ نے آٹے میں بھی لواب دہن ڈالا دستر خان پھیلائے گیا مجاہد آتے جا رہے تھے یہ وہ مجاہد تھے جو خندق کھو دنے والے تھے بھوک کے پیاسے کتنا کھایا ہوگا سارے مجاہد اچھے جا رہے تھے کھانا جو ہے وہ دستر خان پر چنا گیا تھا لیکن سب نے پیٹ بھر کے کہا اور راویان نے گوا کی دی کہ جتنا کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ کھانا بعد میں گھر والوں کے لیے بچا دیا گیا تھا تصدیق ہو گئی حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرما تھا قسم اعزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جہاد فنڈ کے لیے مجاہد کی آنت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے اسلامی سرحد کی حفاظت کی جب مال خرج کیا جائے گا تو مال میں کمی نہیں ہوگی میرا رب یہاں بھی بھوٹنا واپس لوٹا دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کم از کم سات سو گناہ بنا کے اس کو واپس لوٹ آئے گا اللہ ہمیں دلوں ان کو جب پتا چلا کہ نبی پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے تو حضرت عمرہ بنت رواحہ نے اپنی چھوٹی سی بچی بنت بشیر ان کو تقریبا ایک مٹھی بھر ایک چھوٹی سی بچی کتنی کھجوریں اٹھا سکتی تھوڑی سی کھجوریں دے کر بھیجا کہ جاؤ اپنے مامو حضرت عبداللہ بن رواحہ کا کہ ان کو دے دو کہ نبی صلی اللہ وآلہ سلم کو دے دے اب جب وہ بنت بشیر آئی مامو کو دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نبی صلی اللہ وآلہ سلم کو کھجوریں پیش کی تو آپ نے دسترخان بچھاؤ چمڑے کا دسترخان بچھایا گیا اب سب حیران کہ اتیسی کھجوریں جو ایک بچی اپنے دو ہاتھوں میں لائی دسترخان بچھایا گیا کھجوریں اس میں ڈالی گئیں آتے جاتے تھے مجاہد اور سب نے پیٹ بھار کے کھایا ان اللہ ہمار سابرین اللہ سبر کرنے والوں کی اطاف فرماتا ہے اب خندق خودی تین ہفتے لگے اور جلدی بھی تھی کہ دشمن کے لشکر کے آنے کا امکان تھا almost like twenty to twenty one days تین ہفتے لگے اس خندق کے خودنے میں لیکن دشمن وں بن کر دیا تھا اسی طرح ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک دو جو ہیں وہ ان کو حلاق کیا گیا اور پھر مشکین مکہ نے خندق کے پار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا کہ ہمارے بڑے سرداروں کی لاشیں ہم سے کچھ مال لے لو اور ہمارے سرداروں کی لاشیں ہمیں واپس کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی لاشیں لے جاؤ ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں میرا خیال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں اور آج ہمارے قبرستانوں میں میتوں کی لاشیں جو ان کا سودے کیے جارہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ ادھر حفاظت پر معمور تھا پہلا دن تو بہت سخت تھا وہ ادھر تیر وغیرہ بھی پھینکتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ پوری خندق کی حفاظت پر معمور تھے اتنا ہیکٹک اور اتنا پریشانی والا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی اس ساری مصروفیت کی وجہ سے کیا ہوا اثر کی نماز چھٹ گئی تھی حضرت عمر کو اپنی نماز جب یاد آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے بخاری میں واقعات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو نماز سارا سانیہ اور پھر یہ محاصرہ تقریبا اکیس دن تک چلا اکیس دن تک محاصرہ جاری رہا اور حضرت عزیفہ بن یمان پھر آگے روداد بتاتے ہیں کہ اکیس دن جب محاصرے کو ہو گئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ اکرام کو مشاورت کیونکہ مدینہ کے لوگوں کیلئے یہ کوئی بہت کامفٹیبل سیچویشن نہیں تھی آپ دیکھیں محاصرہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے خندق کو لوک آفٹر کرنا پروٹیکٹ کرنا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی سامان نہیں آرہا کوئی باہر سے خوراک نہیں آرہی مدینہ کے اندر ایک ٹوٹل کرائس ہے اور مرد سارے یہاں پہ ہیں کوئی معاشی تنگیاں ہیں فکر و فاقہ ہے بہت بڑا کرائس تھا آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے گھروں میں لوگ ڈاؤن بھرنے کے باوجود ہیں لیکن آپ اس مدینہ کے ماحول کا حال دیکھ لیجئے فیلی غوائیں چل رہی تھی اور بلکل اندھیرہ تھا اور ہمیں خیمے میں جمع کر لیا گیا آپ نے فرمایا کہ اکیس دن محاصرے کو ہو گئے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جائے اور مجھے دشمن کی صفوں میں سے خبر لے دے کہ ان کا ارادہ کیا کام اصل میں صرف اپنے آپ کو شہادت نہیں اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کرنے کا کام تھا وہ دشمن جو بھیڑیے سخندق کے پار اپنے دانت تیز کر کے بھوکے پیاس سے تڑپ رہے تھے انتقام کی آگ میں ان کے ہاتھ میں اگر کوئی مسلمان آئے گا یا کوئی ایک بھی نہیں اٹھا اب پھر حضرت عزیفہ فرماتے ہیں پھر آپ نے اپنی نگاہ سارے خیمے کی طرف جو ہے وہ گھمائی کہ اب آپ خود انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور حضرت عزیفہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی تھنڈی رات تھی اور اتنی سرد ہوائیں تھی اور کہتے ہیں کہ میرے اوپن میری بیوی کی ایک پتلی سی اوڑنی تھی باریک سی اور میں اس کو لپیٹ کے سکڑ کے نخیمے کے کونے میں سمٹ کے بیٹھا سردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ 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 حزیفہ ابھی حکم کوئی نہیں ہے صرف نام لے کر پکار جب تک نام نہیں لیا تھا نا تب تک لوگ خاموش تھے لیکن اب تو نام لے لیا اب تو انکار کا کوئی تصور ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ حزیفہ تو حزیفہ فرماتے میں فورا نہیں اٹھا اور میں نے کہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم یہ وہی ہے جو کل قمن صورت کے انڈ میں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے پکارنے کو کسی عام شخص کے پکارنے کا سمجھ اس پر تو تم نہ کر ہی نہیں سکتے اس پر تم انکار کر ہی نہیں سکتے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کہتے وہ میں فورا اٹھا لبکہ رسول اللہ کے پاس گیا لیکن بس اپنی حقیقت حال کچھ یوں بیان کی کہ یا رسول اللہ میں موت سے نہیں کہ اگر میں ان کے ہتے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کتنا ظلم کریں گے اور ٹوچر کریں گا پھر میرا ایمان ہی خراب ہو جائے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ حضرت عزیفہ فرماتے ہیں آپ نے دعا کی الہی حضیفہ کی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت وہ جو مجھے سردی کی کپ کپ ہٹ اور سردی کی شدت کا حساس تھا وہ بھی سب جاتا رہا یہ تو ایمان کی حرارت آگئی خوف دشمنوں کا جاتا رہا اتق اللہ کی کیفیت آئی اور کہتے ہیں کہ میں بے خوف ہو کہ اپنے اس مشن کی طرف نکلا یہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے ان کے اس دعا ان کے وعدے پر توقل ہے اور سبر سے اپنی مہم پر جم گئے اللہ کی مدد تو آنی تھی نا اللہ نے کہا میں تمہیں خوف سے جانو مالوں کی کمی سے حضماؤں گا لیکن کیا ہے وہ خوش خبریاں دیکھیں کیسے آتی حضرت عزیفہ فرماتے کہ میں بڑے عرام کے ساتھ اس خندق سے گترا اس کے نیچے سے گزرا اس کے اوپر چڑھا اس خندق کے اوپر چڑھ کے آگے کیا ہوگا وہ جو ایڑ لگا لگا کے اس خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آتے تھے اور تیر برساتے تھے اور نیزے پھینکتے تھے یہ کیا خیال ہے رات کو وہ سارے مس تو کے سوئے ہوئے ہوں گے وہ تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس خندق کے اردگرد منڈلا رہے تھے لیکن کیا ہوا وہ ہی ہوا جو نبی کا محاصرہ تھا نا اس حجرت کی رات پہ اور آپ محاصرہ کرنے والوں کی صفوں میں سے ان کے سروں میں خاک ڈال کی حفاظ سے سورہ یاسین پڑھتے گزر گئے تھے اس طرح اللہ نے حضرت عزیفہ کی حفاظت فرمائی اور وہ آرام سے صفوں میں پہتا نہیں ان کو اونگ آئی بخبر ہوئے وہ کیسے اندھے بیرے ہو گئے اور حضرت عزیفہ ان سارے دشمنوں کی صفوں میں سے جو محافظت کر رہے تھے اس پوری خندق کے پرلے کنارے پر ان پر سے گزر گئے حضرت عزیفہ فرماتے اب اگلا مرلہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہتے ہیں جب میں کھولے میدان میں آیا تو حد نگاہ ترخ ہزاروں کی تعداد میں خیمے خیمے اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں کہاں سے شروع کروں اور کرتے کرتے کہیں پکڑا جاؤں یہ اتنا بڑا مرخل تھا کہاں جاؤں گا کہاں سے جاسوسی کروں گا لیکن اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ بن جاتا اس کی آنکھیں بن جاتا اس کے زبان اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا اس کی مدد کرتا حضرت عزیفہ فرماتے جسٹ امیجن حضرت عزیفہ فرماتے میں نے پہلے خیمے کا جب پردہ اٹھایا تو وہاں پر ایک کسیر تعداد لوگوں کی جمع تھی کوئی مشکین کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ پہلا ہی خیمہ تھا یہ اللہ ہے ایسے اللہ مجاہدوں کی مدد کرتا حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے پہلے ہی خیمے کا جو پردہ اٹھایا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ جمع اور ابو سفیان کھڑا ہے اور ابو سفیان اپنے لوگوں سے بات کر رہے کہتے میں بھی چھپ کر دبق کے کونے میں بیٹھ گیا اور ابو سفیان لوگوں سے کہہ رہا تھا بھائیو دیکھو ہمارے محاصرے کو اکیس دن ہو گئے ہیں اب ذرا مشاورت کر لیں کہ ہم آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہتے تھا بڑا سمجھ تو تم ایسے کرو کیونکہ آپ کو بتائیں مختلف قبیلوں کہ یہ لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے آئی تھے سب تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے ایسے کرو جو تم بیٹھے ہو ہر اپنے دائیں اور بائیں والے کی تحقیق اور تصدیق کر کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو لوگ راہیت الارب راہیت الارب کا مطلب برینز آف مکہ اور یہ کون تھے امیر ماویہ اور عمر ابن الاس کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں یہ دونوں راہیت الارب دیکھے اور میں نے کہا مارا گیا خزیفہ مارا گیا ارے خزیفہ کہا مارا گیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث میں آتا نا کہ تین لوگ جن کی مدد کا ذمہ ہی اللہ نے لے لیا ان میں سے تو ایک مجاہد بھی سبیل اللہ کیسے کیسے مارے جائیں گے حضرت عزیفہ فرماتے کہ پتہ نہیں کہاں غیب سے اللہ نے میرے دل میں ایک حوصلہ اور جرر ڈالی اور میں نے جو میرے دائیں بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی ران پہ ہاتھ مار کے بڑھے جیسے کہتے نا کونفیڈنس کی مار ماری اور میں نے سے پوچھا بتا تیرا نام کی اس نے کہ امیر ما پھر میں نے بائیں بیٹھے ہوئے گیران پہ ہاتھ مار اور پوچھا تیرا نام کی اس نے کہ امر ابن اللہ حضرت عزیفہ فرماتے اللہ نے ان دونوں کے کانوں پہ آنکھ پہ پردہ ڈال دی اکل مت مار دی رائیت اللہ رب کی اور سے کوئی کھانے کا سامان اور رسد بھی نہیں آ رہے تو میرا خیال ہے کہ اور اتنے لمبیت محاصر سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا ہم خندق کو بھی عبور نہیں کر سکتے تو بھائیو میرا مشورہ تو یہ ہے تم کیا رائے دیتے ہو چلو ہم پلٹ چلیں اللہ اکبر پلٹ چلیں کی خبر یہی تو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ہی تو پتا کرنا چاہتے تھے حضرت عزیفہ خوشی خوشی سے واپس نکلے خندق میں سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان اور ان کے سرداروں کی جو رائے تھی وہ بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے حضرت عزیفہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے اپنی کمبلی دے دی آپ کا جو کمبل مبارک ہے نا وہ حضرت عزیفہ کہتے کہ میں نے داگنے کی کیفیت یہ تھی کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے اور میرے بالوں کو محبت سے سہلا کے کیا فرمارے تھے کومیان عمان اے نیند کے مٹوالے اب اٹھ جاؤ نا یہ فجر کے وقت وہ محبت اور قرب اور ایک دوستان رات کو کہیں اندھیری بھی آئی اور وہ آندھی کے آنے سے ان کے خیمے دشمنوں کے اکھڑ گئے توفان اور آندھی والی ہوایں آئیں ان کے بلتن بھی بکھر گئے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے ان کے مویشی بھی بھاگ گئے اور میدان جنگ سے صبح تک خالی ہو چکا تھا اور مشکین اور یہودی جو ہیں وہ واپس پلٹ چکے تھے اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا تھا اللہ یہ کہ کوئی ایک تیر خندق کے پار سے آکے مسلمانوں کو لگا تھا ایک تیر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی بھی وہ ڈانگ کی جو بڑی رگ ہوتی ہے ہفتے اندام کی اس میں وہ لگا تھا اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس جو عوض کے رئیس ہیں حضرت سعید بن معاذ ان کا خیمہ اپنے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا تھا ان کی عادت کی سہولت کے لیے اور اتنا خون بہتا تھا کہ خون کی نالیاں جب خیمے راتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے یہ وہ شہید کا خون تھا جس کے خون کا پہلا کترہ گرتے سار سارے گناہ بخش دیے جاتے فتح اور نصرت کی وجہ کیا تھی کہ جب کوئی گروہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس کا دشمن کتنا بڑا کتنا ظالم کتنا طاقتور کتنی نفری کتنے اصلے اور خطیار لے کر ہی کیوں نہ آئے جب وہ گروہ اللہ اور اللہ اللہ کا تقویٰ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے وہ جم اور ڈٹ جاتا ہے تو پھر اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب روداد میں بتا رہے کہ وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو سخت آندھی والی ہوا بھیج دی پتہ نہ آپ کو روداد میں کیا ہوا تاندھی کب آئی تھی کس دن کے بعد اور ایسی فوج روانہ کی جو تمہیں نظری نہیں آتی تھی اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے جب خوف کے مارے آنکھ پتھر آگئی تھی کلیجے موکو آگئے تھے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے اس اللہ یہ کیا رودات تھی آپ کو بتائے جب نبی صلی اللہ مکہ سے مدینہ آئے تھی مدینہ میں بنیادی طور پر تین یہودی قبیلے تھے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ مدینہ اور میسا کے مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق یہ پابند کیے گئے تھے یہود کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور جب مسلمانوں پر خملہ ہوگا تو دشمنوں کے خلاف مسلمانوں سے مل کے لڑیں گے لیکن بہرحال پہلے بنو کینکہ نے بدر کے بعد اور پھر بنو نظیر نے بدہدی کی تھی تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو خیبر میں چلے گئے اور وہ ہی متحرک بنے تھے یہ غزوہ احزاب کا اب جب بنو کینکہ اور بنو نظیر مشکین مکہ اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے اور خندق کے پرلے کنارے ہلپلس ہوکے بیٹھے ہوئے تھے تو بنو نظیر کے سردار ہوئی بن اختب نے بنو قریزہ جو مسلمانوں کو جنوب سے نبی صلی اللہ صلی اللہ حملہ کرو اور جب ہم دونوں طرف سے حملہ کریں گے تو پھر ان کے لشکر کو ختم کر دیں بنو نظیر بنو قریزہ والے بھی مسلمانوں کے ساتھ پھر بدہدی پر مائل ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریزہ والے بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا نیت اور ارادہ کر رہے اور پر توڑ رہے آپ نے تحقیق کے لئے بھیجا ان کی اس غلط روی کا پتہ چلا تو آپ نے ساری جو مسلمان عورتیں اور بچے جو مدینہ میں تھے ان کو ایک قلعہ میں محفوظ کر دیا تو اس کا یہ بنافقین تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے جو غیر محفوظ ہیں اور ہمیں میں واپس جانے تھے حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو قلعہ میں تھے اور قلعہ میں وہ بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی ہوا تھا نبی کی پھوپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسی قلعے میں تھی اور یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اردگرد منڈلا رہے تھے اور یہودیوں کا ایک سپائی بہادر سا وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کے آگیا تھا حملہ آور ہونے کے لئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے جو محافظ تھا قلعے کا وہ شاعر رسول صلی اللہ حضرت جنگ میں نہ چڑھا گیا ہوتا میرا دل بڑا کمزور میں یہ کام نہیں کر سکتا اچھا جناب جب مردوں کا دل کمزور ہو جاتا تھا تو عورتیں صحابیات بہادر اور ڈر ہو جاتی تھے حضرت صفیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کو قتل کیا اور اس کی لاش جب سہن ذرا کمزور ہے حضرت صفیہ نے پھر اس کے پاؤں اس کے سر کے اوپر رکھا اور اپنی تلواز سے اس کا سر کٹا نیزے کے اوپر اس کے سری کو ڈال کے اس کو دیوار کے پرے سے پھینک دیا اب جب باہر وہ سارے یہ سپائی ان کے بھاگ دے تھے اردگرد حملہ کرنے کی نیت سے چھب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے تو کچھ منٹوں کے اندر ہی ہمارے جو حملہ آور ہونے کی نیت والے کا یہ حال ہو ہے تو پتہ نہیں اندر کتی بڑی فوج ہے فوج کے ہاتھی ایک بہادر ایک بہادر پھپی تھی نبی صلی اللہ علیہ سلم کی حضرت صفیہ اور بس وہ پورے کا پورا لشکہ جو ہے وہ آنن فانن بھاگ گیا اللہ نے روب ڈال دیا ان کے دل میں اور ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ باقی تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کیلئے کافی ہو گئی اللہ ہمیں یہ روداد نے پڑھنے اور معاشرے میں مسلمان عورتوں سے متعرف کروانے کی توفیق اطاف فرمائے تو یہ اس روداد کا تذکرہ کیا جا رہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے اگر تم موت یا قتل سے بھاگ گے تو یہ بھاگ تمہارے لئے نفع بخش نہیں ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا موقع تمہیں ملے گا ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پاس سکتے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں روڑے رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے تو بس نام گنانے کو جو تمہارے ساتھ دینے میں سخت بخیل ہے خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کے تمہاری طرف دیکھتے کہ جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہے مگر جب خطرہ گزر جاتے تو یہی فائدوں کے حری اس پن کے چلتی ہوئی زبانے لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے یہ لوگ ہر کے زیمان نہیں لائے اس لئے اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیئے اور ایسا کرنا اللہ کے لئے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عملہ آور ابھی گئے ہی نہیں جب مشکین مکہ چلے گئے تھے تو منافق اس وقت بھی ڈر ڈر کے کہتے تو پتہ نہیں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے ہاں گئے ہی نہیں اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں گے تو ان کا جی چاہتے کہ اس موقع پر کئی سہرہ میں بددوں کے درمیان جا بیٹھیں مدینہ کے منافق اب وہ بار بار مشکین کے یہودیوں کے حملے ہونے لگ پڑے تو ان کو لگنے لگ پڑے کہ مدینہ تو بہت انسیکیور ہو گیا تو اللہ کہتا ہے ان کا دل کرتا ہے کہ اب جا کے بددوں کے ساتھ رہنے لگے اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں آج ہمارے ہم بھی پاکستان میں ایسے حالات ہے کہ کچھ لوگ ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا حال ہے اور اکنومک کرز ہے اور کیا ملک حالت بگڑتی چلی جارہی ہے تو بس ملک کو چھوڑ کے اپنے بچے کوئی کنیڈین میں امیگریشن لے رہے کوئی آسٹریلیا جا رہے کوئی امریکہ جا رہے شفٹ ہو رہے بچوں کو بھی لے اور بس پھر وہ وہاں بیٹھ کے پاکستان کے حالات پوچھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں ہم سے پاکستان کا حال دیکھا نہیں جاتا ارے اتنا نہیں دیکھا جاتا تو آؤ بیٹھو اس کے حالات کی اسلام میں اپنا کردار ادا کرو یہ بلکل وہی رویہ جو مدینہ کے اس معاشرے میں ان کا سکھایا جا رہے در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے لقت قانا لکم فی رسول اللہ اسو حسنت سب کے لیے نہیں سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جنرل عمومی زندگی کا نمونہ بتایا کہ رسول اللہ کیا ہے آپ تو نمونہ قرآن ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ انہا نے فرمایا تھا آپ نمونہ قرآن ہے اور ای ورکنگ ہیومن موڈل آف قرآن ہے لہذا آپ کا اتباع آپ آپ ہی کے طریقوں کو اپنانا بکس آپ ہمارے لئے بہترین رول موڈل یومن موڈل آف قرآن ہے اور اگر غزبہ بدر میں بھی دیکھیں تو آپ بہترین موڈل تھے آپ نے سب سے زیادہ خندق کھو دی سب سے زیادہ گارہ دھویا سب سے زیادہ چٹانے توڑی سب سے تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس اللہ اور اس کے رسول نے خم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی ہے اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچا کر دکھا ہے کوئی تو اپنی نظر پوری کر چک ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی تو تو انہوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کی لئے کافی ہو گیا وہ بڑا قوت والا زبر تست ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یہ کیا ہوا تھا اکیس دن خندق کھدنے پہ لگے اکیس دن محاصرے میں لگے تو تقریبا چھے ہفتوں کے بعد یہ مسلمانوں کا تھکہ خارہ مفلس کمزور نڈھال ہوا یہ سارے کا سارا لشکر جب واپس مدینہ میں ابھی پہنچا ہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہن میں ابھی پہنچ جائی تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خکم خدابندی پہنچایا گیا کہ اب بنو قریزہ والوں کا محاصرہ کرنا میں نے آپ کو بتایا نبی کہ بنو قریزہ والوں نے بدہدی کی تھی اور انہوں نے بنو نظیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو جب انہوں نے بدہدی کر لی تو اب ان کا محاصرہ کر کہ ان کی بھی سرکوبی کرنا جو ہے وہ ضروری تھا اللہ کا حکم آگیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے تو فورا اتی اللہ کا زبردست معاملہ کیا آپ نے فورا اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو شخص ابھی بھی سماع اور اطاق پر قائم ہے یعنی اتنی مشقت کے بعد ابھی تم سماع اور اطاق پر قائم لشکر جو چھ ہفتوں کے بعد ابھی اپنے گھر واپس پہنچا تھا اگر میں کیفیت سوچوں تو شاید این ممکن ہے کہ یہ کی حالت ہوئی ہوگی کہ یہ تو ابھی ان کی پیٹے ان کے بستر کو لگی بھی نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر کا تازہ کھانا روٹی کھایا بھی نہیں تا ماں نے ابھی اپنے بیٹوں کی پیشانیوں پر بوسہ بھی نہیں لیا ہوگا ابھی باپوں نے اپنے بیٹوں کو بچوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے بھی نہیں لگایا ہوگا تو ادھر سے خکم آ گیا اور یہ سب لبائک اللہ 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 کہتے ہیں یہ سلم کا سخی تقاضہ اور یہ پورے کا پورا لشکر وہ سارے کے سارے مجاہد اور پھر صرف یہ نہیں کہ یہ نکل گئے تھی ان کی پیچھے دین کی معاون ان کی سپوت بیٹھی تھی ان کی ان کو کسی نے روکا بھی نہیں ان کے بچے بھی ان کی ٹانگوں سے لپٹے نہیں ان کے بچوں نے بھی زد کر کہ ان کو روکنے کا طریقہ اختیار نہیں کی اصل میں بچے بھی وہ ہی روکتے اور تڑپتے ہیں جن کی ماں معاون نہیں ہوتی نہ بیویوں نے روکا نہ نہ بہن نے روکا نہ کسی نے ٹوکا نہ کسی نے روکا اور یہ دین کے معاون اہل خانہ کے ساتھ یہ رخصت ہو گئے اللہ نے کتنا ان کو عطاعت کا عجر دے دیا اور کتنے ان کے درجات بلند کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس گروہ کو لے بنو قریضہ کا محاصرہ کیا ان کے پاس بہت قلعے تھے بہت ہتھیار تھا سب کچھ تھا لیکن اللہ نے بنو قریضہ کے یہودیوں کے دلوں میں مسلمان کے لشکروں کا روب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار پھینگ دی اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ بنو قریضہ کے لوگ ہیں یہ آس کے قبیلے کے حریف تھے اور ان کے سپورٹر تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت سعد بن ماز رئیس آس سعد بن ماز اگر ہمارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے تو شاید ہمارے لئے سوفٹ کورنر رکھ جھول دے تھا کہ وہ خیمے سے باہر جاتا تھا جب نبی نے سعد بن ماز کو بلایا نہ وہ خود رکھے نہ انہوں نے خود انکار کیا نہ گھر والوں نے کہا کہ جان کے لالے پڑے میں اب آکے سانس لوا پھر وہاں چل پڑھو گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ کے بلانے کو عام شخص کے بلانے کا سن نہ سمجھو گھر والوں نے ان کو ایک گدے پہ ڈالا اور خون کے قطرے سارے رستے میں ٹپکتے چلے آ رہے تھے اور پھر عزی سعد بن ماز نے ان کے تورات کے حقامات کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی قوم بدہدی کی مرتقب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ان کی سزا ان کے مردوں کو قتل کیا جاتے اور تو بچوں کو لونڈی غلام بنایا جاتے ان کی سارے زمان اور ان کی ملکیت کے اوپر قبضہ کر لیا جاتے یہ نرمی کے چکر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ سے زیادہ سخ فیصلہ ان کے تورات احقامات کے مطابق ان کے ساتھ ہوا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لیا ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج تم ایک گھروں کو قتل کر رہے کس کو ان کے مردوں کو دوسرے گھروں کو قید کر رہے کس کو ان کی بچوں اور عورتوں کو اور اللہ نے تم ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا جسے تم نے کبھی پامال ہی نہیں کیا تھا اللہ غد جیز پر قادر تو کویا یہاں پر آیت نمبر 27 میں غزوہ بنو قریزہ کا تذکر آئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں یہ کب ہوا اصل میں غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنو قریزہ کے بعد مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا مشکین مکہ کا سارا سامان رہ گیا تھا اور بنو قریزہ تو باغ اور ان کی ساری ملکیت مسلمانوں کے ہاتھ تھا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا تھا امنی سورہ انفائل میں پڑھا تھا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے پانچ ماہ حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقصوص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ چونکہ آپ فل ٹائم دین کی اشارت کا اور کام کرتے تھے ہما وقت کام کرنے میں مصروف تھے آپ کے پس فکر معاشر کا کوئی وقت نہیں تھا تو آپ کا حصہ آپ کی ازواج متحرات کو ان کے نان نفک اور اخراجات کے لئے دے دیا جاتا تھا اور اس سے جو سپر فلوئس اور ایکسٹرا ہوتا تھا پھر وہ معاشر کے غریب و مسکین وں منافق یہ محول اور صحبت یہاں پہ بھی اثر انداز ہو گی تھی کہ جب منافق خواتین نے یہ فتنہ ڈالا تو اس وقت چار اس وقت کے اگدے نکاح میں تھی ان سب نے نان نفکے میں اضافے کا مطالبہ کر لیا واقعہ کچھ ایسے تھا کہ اللہ کے رسول عزت عمر عزت عبداللہ بن عمر کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر فرماتے کہ میں اور حضرت عبو بکر صدیق نبی کی ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ اپنے سہن میں تشریف فرماتے اور یہ چاروں ازواج متحرات آپ کے ساتھ تھیں اور آپ نیچے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ خفگی اور ناراضگی اور پریشانی کی حالت میں اور ہمیں دیکھ کر آپ نے فرمایا دیکھو یہ مسینان نفقے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی حضرت عمر تو ہمیشہ سے بہت اگریسیو تھے نا فورا نہیں حضرت عمر نے حضرت حفظہ رضی اللہ کو مخاطب ہو کر فرما کہ کہ دیکھو باز آج تمہیں اگر کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہ کرنا تو مجھ سے مانگ لینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بڑی حکمت حضرت عائشہ کو سمجھایا حضرت حفظہ کو بھی حضرت عمر رضی عزواج متحرات سے ایلہ یعنی ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی اور اب بالا خانے میں تشریف لے گئے اور پھر ایک مہینے کے بعد آپ واپس تشریف لائیں جب آپ واپس تشریف لائیں تو یہ آیات نازل کی گئی اس میں عزواج متحرات کو حق کے طلاق دیا گیا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رہنے یا ان سے الگ ہونے کا حق دیا گیا تھا اس سے تخیر کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اس سے جواز ملتا ہے ایک مسلمان مرد کا اپنی بیوی کو رائٹ آف ڈائیورس دینے کا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نایات کے نازل ہونے کے بعد حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پہلے تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آئیشہ میں تمہیں ایک بات پوچھنے والا ہوں اور میں تمہیں یہ بھی تعقید کر دوں کہ دیکھو اس کا جواب دینے میں جلد بازی نہ کرنا اور میرا یہ کر لوں تو جب یہ رائٹ آف ڈائیوورس اور یہ تخییر دی گئی تو حضرت آئیشہ وز اگین ویری سپونٹینیس اور ابراپٹ بکوز سو شور ایڈ ان مشوری کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے فوراں کہ دیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہنے کو ہر چیز دورہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کی اطاعت کریں گی اور نیک عمل کیا کرو تم ڈبی زبان سے بات نہ کیا کرو کیوں کیوں نہ کیا کریں کہیں دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص کسی لالچ میں نہ پڑ جائے تو نہ کیا کریں تو پھر کیا کیا کریں قرآن کا ہمیشہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک ڈونٹ آتا ہے نہ پھر ڈو ہم سب مسلمان خواتین کو نہ مہرم مردوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا جا رہے ہیں مکمل ایٹیکیٹ سکھایا جا رہے ہیں کہ تم کیسے بات نہیں کروگی کیوں نہیں کروگی کیسے کروگی تمہارا انداز اور سب لویہ کیسا ہوگا پورے کے پوری حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کوئی اسے سب سے پہلی بات تو یہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمان عورت نہ مہرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے کوئی ایسا معاملہ جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں کوئی ضروری انٹریکشن کی شکل میں مسلمان عورت نامہرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے بات کر سکتنے کا جواز ہی اس لئے طریقہ بتایا جا رہے طریقہ اسی چیز کا بتایا جاتا جو اگر وہ پرمیسبل ہی نہ ہوتی تو طریقہ نہ بتایا جاتا تو طریقہ یہ بتایا نرم سوفٹ پولائٹ ایکسٹرا پولائٹ لوچدار طریقے سے گفتگو نہ کرو وہ جو لاد نخرے سے لٹک مٹک کے بات مسکرا مسکرا کے بے وجہ انداز میں جیسے بس اوقات وہ کچھ بس ہوسٹس کو ریسیپشن کو سیکیٹری کو انکر پرسن کو بغیر وجہ کے حسس کے بات کرنے کا بات کرنے کا موضوع ہے وہ بھی حیاء کے دائرے کے اندر غرہ دود کے دائرے کے مطابق ہوگا سیدھی کلئر کٹ دو طوک طریقے سے بات کرو لوچدار انداز نہیں ہوگا تمہاری بات کا موضوع سیدھا سادھا دو طوک ٹو دا پوائنٹ ہوگا جو غرض اور غیت اس اور باقی کا پورا انداز جو ہے وہ بھی معروف اور بھلا چنگا اور شریفانہ اور موڈسٹی والا انداز ہوگا اور پھر یہ کہ ہاں اس کے اندر کوئی بدخلکی اور کرختگی اور بدتمیزی اور بدکلامی تو نہیں ہوگی لیکن تاکہ کسی قسم کی کوئی مس انڈسٹینڈنگ اور غلط قسم کا طریقہ نو لوگ کہتے تو یہ کچھ کہنے والے کہ یہ مہات المومنین کو دیا گیا تھا اگر ان کے لئے ضروری ہے تو یہ ہر امت کی ماں بہن بیٹی کے لئے سبھی کے لئے حکمات اور یہ حکم دینے کے بعد پھر اللہ نے آگے مزید ایک حکم دیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّ تم کیا کیا کرو وَقَرْنَ وَقَرْنَ سے دو مطلب آتے ایک تو وَقَار اور دوسرا قرار پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کہہ رہے کہ اپنے گھروں میں اپنی وَقَار اور اپنی عزت سے بیٹھی رہو کیوں بیٹھی رہو اللہ دینے کی کھلانے کی لا کر دینے کی باپوں بھائیوں بیٹوں شہروں کو کیسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تم پر کوئی معاشی بوجھ کی کفالت کا مقلف نہیں کیا اور پھر اون ٹاپ میں نے تمہیں تمہارے شہروں تمہارے باپوں تمہارے بھائیوں تمہارے بیٹوں کی ذمہ داری بنا کر اور ان سے تمہیں نان نفکے بھی دلوائے اور پھر جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی وراثت کے مال میں سے بھی دلوائے تو جب تم پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ہے تمہیں خود اپنے لئے کمانے کی اجازت ہے تمہیں دینے کی پابندی نہیں ہے تمہیں دینے کی شہزادیاں بنا دیا گیا ہے تمہیں گھروں کی مہرانیاں بنا دیا گیا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر میرا معاشرہ مسلمان عورت کو گھر کی شہزادی اور مہرانی نہیں بنا رہا تو وہ معاشرے کا قصور ہے میری شریعت کے حقامات میں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا کہ میں نے تمہارے گھر کی شہزادی بنا دیا میں نے تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا لیا تو عزت سے وقار سے اپنے گھروں میں بیٹھو تمہیں عزت راس نہیں آتی ہے رام سے اپنے وقار کے ساتھ اپنی عزت کو اپنے ساری امنیٹیز شریعت نے دیا اپنے سورہ نساء میں بھی سمجھا آیا تھا اللہ نے مرد اور عورت کو زوج تو کہ لیکن فزیکلی ٹیمپرمنٹلی ایموشنلی مرد اور عورت فرق ہیں مر جو ہے وہ طاقتور ہے سٹرونگ ہے ہارڈی ہے ریزلینٹ ہے ٹف ہے اس کا دائرہ کار باہر جو گرمی سردی دوب چھاڑے میں جاؤ کماؤ کھاؤ لاؤ اس کو بھی پروائیڈ کرو فینڈ اور فیچ کرو عورت نرم ہے نازو کے محبت کرتی ہے ٹوٹ کے چاہتی ہے ہاتھ میں نرمی ہے اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اس کو گھر میں ہی کہا جا رہا ہے یہ ہی تمہارے فرائز ہیں اللہ کہہ رہے گلیوں میں کچھوں میں بازار میں شہر میں مول میں بغیر وجہ شاپنگ ونڈو شاپنگ پتہ نہیں کن کن مومل اور خرافات اور لا یعنی کاموں کے لیے گلیوں کچھوں میں دھانکتی نہ پھرا کرو عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری اس کی اولاد اس کی ذمہ داری ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجی جس ماں کو اللہ اولاد دیتا ہے وہ اولاد اس ماں کی ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان عورت کی اولاد سخی سالم تندرست آزا والی وہ اولاد وہ امت مسلمہ کے افراد بنانے اس نے صرف انسان کا بچہ نہیں بنانا اس ماں نے مسلمان عورت نے اس بچے کو امت مسلمہ محمد کی امت کا فرد بنانے یہ تو 24-7 کا کام ہے یہ تو فل ٹائم جوب ہے اس کو صرف دودھ نہیں پلانا کھلانا نہیں پلانا نہیں اس کو پاکی اس کو تحارت اس کو نظافت اس کو اخلاق اس کو معاملات اس عبادات اس کو کتنا کچھ سکھانا اس کو تو امت مسلمہ کا فرد بنانا ہے اس مان یہ فل ٹائم جوب ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے وہ بچہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے جوب پروفیشنز اپنے کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ بچے بخت لوگوں کے حوالے کر دی مداریوں اور کمیٹمنٹس اور فرائز پورے کر چکی ہیں بلکہ اس بوڑی دادی اور نانی کا تو الٹا حق تھا کہ اسے چلا چلایا سسٹم پکا پکا نظام نہلائے دھلائے پوتے پوتیاں صاحب ستھرے ملیں ان کے ساتھ دل بینائے پیار کرے مخبت کرے اور جب وہ روئی پھر ڈانٹیں بھی کھاتی اور اگر ساسوں اور ماں کے پاس نہیں چھوڑے جاتے تو پھر میڈے رکھ لی جاتی مجھے تو اتنا طرس آتے ان بچوں پر جن کی ماں اتنی ہائیلی کولیفائید ہیں پروفیشنل ہیں پروفیسر ہیں کنسلٹنٹ ہیں اور بچہ پرورش پا رہے ایک نالائک انپڑ ایک مشرقہ پتہ نہیں کسی جاہل خاتون کی گود میں تین پہلے سال 80% آف پرسنالیٹی فارمیشن ہو جاتی ہے اور پہلے تین سال پتہ نہیں کس جاہل انپڑ کے گود میں بچہ پرورش پا رہے کیا فائدہ اس ماں کی ڈگری کا اور اس ماں کی انفیکشن جہاں کی سوبت جہاں کی ہینڈلنگ میں اور آپ خوبی جانتے ہیں کیا یہ ماں کا اور یہ گھر کے مغال کا نیم البدل ہے یہ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آج ماں اور باپ اپنی دنیاوی ترقی کی اس دور میں لگ کے اپنے بچوں کو میڈ سرونٹس کے حوالے کریں گے تو پھر کل ذہنی طور پر تیار رہیں کہ جب وہ بوڑے ہو جائیں گے تو ٹیٹ فور ٹیٹ پھر وہ ماں باپ کو بچے بھی پھر میل سرونٹس اور میل نرسز اور فیمیل نرسز کے حوالے کریں گے اور اگر آج ماں بچوں کو ڈے کیر سنٹرز میں ڈیپوزٹ کروا دیں گے تو پھر یاد رکھئے گا تیار رہیں زینی طور پر کل پھر بچے بھی ماں باپ کو ڈیپوزٹ کر دیں گے اگر آپ پچھلی قوموں کی یورپ میں جا کے دیکھیں تو پہلے بنے تھے ڈے کیر سنٹرز پیریڈ کے بعد ابھی کچھ سال پہلے ایک دہائی پہلے آپ دیکھیں کہ اول ہومز کا اجراح ہمارے علاقے میں بھی ہو چکا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے ذمہ داری وہ بچہ ماں کی ہے آج ان ذمہ داریوں سے فرار کر کے ہم نکل رہے ہیں تو یہ وقر نفی بیوت ایموشنل ویل پاور اور طاقت رکھتی اور آئی کیو ایموشنل بھی اس کا ہے تو وہ اپنے گھر کے کام کا ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اگر کوئی فری ٹائم رکھتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے صحابیات جنگوں میں بھی گئیں انہوں نے مشکیزوں سے پانی بھی پلائے انہوں نے اولادوں کی تربیتوں کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیتوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ادھر جنگ کے اندر وہ اتنے امارکہ کرتی ہیں لیکن بیٹے کی تربیت ساتھ ہے بیٹا بیٹا حضرت زبیر بن عوام حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے حضرت اسمہ بنت بکر سب کچھ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر حسین رداد آپ نے سن لی تھی مجھ سے حضرت افرا ہے حضرت خنسہ ہے یہ دنیا کے کام بھی کر رہی ہے کام کار تبلیغ اشاعت سب کرتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں جھول نہیں آئے گا یہ ہمارے فرائز زندگی ہیں ان کو چھوڑ کے ہم نوافل میں پیچھے نہیں چلیں اللہ ہمیں بیلنس زندگی گزارنے اور اتدال کا طریقہ سکھائے اللہ نے کہا ویسے اگر تم نکلو تو جا اگر گھروں سے نکلو گی تو پھر تبرج کر نہ نکلنا گوئے آپ یہ شریعت کا اگلا حکم ہے اور یہاں سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ مسلمان عورت کیلئے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے اگر اجازت نہ ہوتی تو نکلنے کا طریقہ نہ بتایا جاتا طریقہ بتایا جا رہے کہ گھروں سے نکلو گی تو تبرج کر نہ پر کتنی بڑی بلڈنگ برچ تو اللہ کہہ رہے کہ جب تم گھر سے نکلو یہ قرآن کا ایک لا ہے مسلمان عورتوں کے لئے گھروں سے نکلو تو تمہارے اندر تمہاری شخصیت تمہارا لباس تمہارا ہیئر سٹائل تمہاری خوشبو تمہارے پرفیوم تمہارا میک اپ تمہارے کونسپکوس ہو جاؤ دور سے لوگوں کو کیچی بن جاؤ اٹریکٹیو بن جاؤ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بن جاؤ تبرج کر کے نہ نکل ہر اللہ نے کہا ہے کہ تبرج کرنا تو جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ ہے کہ وہ مسلمان عورتیں جو پردہ کرتی ہیں وہ بڑی مسلمان برخلاف کہہ رہا ہے کہ تم موڈرن بننا چاہتی ہو تم لیٹس اور اوڈ فیشن چھوڑ کے لیٹس فیشن اڈاپٹ کرنا چاہتی ہو جاہلیت چھوڑو اپنے ہجاب اور پردے اپنا نئے ٹرنڈ معاشرے میں رائج کرو اللہ ہمیں جاہلیت تبرج انداز چھوڑ پردے نئے ٹرنڈ سیٹر بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ جتنی زیادہ اور جتنی زیادہ تبرج کرتی اور جتنی زیادہ پرومننٹ ہوتی ہم اس کو وہ ہی کہتے بڑی سمارٹ ہے بڑی ریفائنڈ ہے بڑی کلچر ہے بڑی پالش ہے کیری کرنے کا طریقہ بہت آتا ہے بڑی کامیاب زندگی میں اللہ کہہ رہے جتنا زیادہ تبرج ہوگا اتنی زیادہ اولڈ فیشنڈ ہے اللہ ہمیں یہ لیٹس ٹرینڈ اڈاپٹ کرنے والیاں بنا دے اللہ نے کہا جہلیت کی طرح سجدھج دکھاتی پھر اور تبرج سے بچنے کیلئے کیا کرو اقمن الصلاة نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو یہ طریقے بتائے گئے تبرج سے بچانے کیلئے اور ویسے نماز تو اللہ فرماتا ہے یہ نماز ہی سارے فحشر منکر نکال دیتی تو بہت سے تبرج سے بچنے کیلئے تو نماز کا قیام اور ایک خاتون جس نے نماز قائم کرنی ہے نہ صرف پڑھنی نہیں ہے جب دل کیا پڑھ لیا جب دل کیا پڑھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا جب پڑھ پڑھ سکتے نماز زندگی میں سے تبرج نکل جائے گا ایک خاتون نماز قائم کرنے کا طریقہ اختیار کرتی تو وہ کسی سر کے بالوں پہ ہاتھ پھرے گی تو بالوں کا سٹائل سارا زیرو ہو جائے تو تبرج تو سارا نالی میں بیٹ جائے گا اور تبرج سارا جاتا رہے گا تو نماز کا قیام زندگی سے تبرج نکال دیتا ہے اور پھر زکاة ادا کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو تمہاری زندگی میں یہ کیا ہے اللہ کہتا ہے یہ اہل بیعت کے گھروں کو ازواج متحرات کے گھروں کو گندگی سے پاک کرنے کے طریقے کون سے طریقے کہ عورتیں گھروں میں قرار اور وقار کے ساتھ بیٹھیں عورتیں نکلیں تو تبرج کر کے نہ نکلیں عورتیں نماز قائم اپنے گھروں کو ذکر کی محفل بنا لیں اپنے بچوں کو اپنی امسائیوں کو اپنے اہل خانہ کو دین اور تعلیمات کا احقامات کا ذکر کرتی رہے یہ وہ نسخے ہیں جو ازواج متحرات کے گھروں کی پاکی کے طریقے ہیں کیا میرے اور آپ کے گھروں کی پاکی کے لئے یہ طریقے لازم نہیں اللہ ہم ان طریقوں کو تھام نے اپنے گھروں کے محول کو پاکی بنانے کا انداز سکھا دے اور اس آیت میں دیکھ لیجئے اللہ نے امہات المومنین کو یہاں اہل بیت کہہ کر پکار ہے پیچھے میں نے سورہ عمران میں آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا اور ان سے مباحلے کا حکم دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے واقعے میں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کو لے کر آپ نے ہاتھوں میں بازو میں لے کر کہتا اللہ حما حضہ اخلی تو وہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز نکالتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اہل بیعت ہیں لیکن سورہ احضاب میں امہات المومنین کو بھی اہل بیعت کہا گیا گویا دونوں اہل بیعت ہیں ہم ان چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان بات کو جو تمہارے آگے سنائی جاتی ہیں بشاک اللہ لطیف اور بخبر بلیقین وہ مرد اور عورت ہیں اب اس کے بعد آیت نمبر 35 جو ہے پانچ پر رکو کی پہلی آیت اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے بہت خوبصورت سی جنتیوں کی اللہ کو مانین والی عورت اللہ اللہ کے قرآن کی مانین والک پوری فرمہ برداری اور قنود سے مانین سچے دل سے سچے رب کی سچی عطاعت کرنے مرد اور عطاعت کرتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں والصابرین والصابرات پورے صبر اور استقامت سے جمنے والے مرد اور عورتیں کیوں والخواشعین والخواشعات اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں در کے کیا کرتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں والصائمین والصائمات باب السیام میں سے داخل ہونے کے خریص ہیں یہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ قثیرہ والذاکرات قسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور قسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کے لئے بکشش اور بہت بڑا عجر میسر کیا اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق کی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دینا تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تو وہ سری گمراہی میں پڑے گا یہ جو آیت نمبر 36 ہے یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کے حوالے سے نازل حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اگر مختصی سیرودات بتاؤں یہ غلاموں کی منڈی میں بکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھتیجے نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد اقاس کی منڈی سے جو خرید کلائے تو حضرت خدیجہ کو پسند آئے انہوں نے ان سے قیمتاً وصول کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے موقع پر حضرت زید کو توفتن دیا گیا آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی نرمی اور آپ کی تربیت ادھر والدین حضرت زید کو تلاش کر رہے ہیں ان کے قبیلے کا ایک شخص حج کے موقع پر آیا حضرت زید کو دیکھا تو جا کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا فلان شخص مکہ میں ان کے پاس غلام ہے باپ اور چچا مال لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بیٹے کو مال لے لیجیے چھوڑ دیجئے آپ نے کہا کہ زید سے پوچھ لو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا 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 انداز تھا کیا خبرگیری اور کیا مخبت اور کیا خسن سلوک تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو باپ اور چچا اتنی دیر کے بعد آنے والا آزادی کی امید ہے آپ نے آزادی کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجیح دی اپنے باپ اپنے بھائی اپنے ماں اپنے بہن بھائی بستی برادری میں جانے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو ترجیح دی یہ ہے لقد قانا لکم فی رسول اللہ کی اسوطن حسنت آپ کو اتنی محبت آئی کہ آپ ازاد رضی اللہ تعالیٰ ان کو حرم کے سین میں لے گئے اور آپ نے کہا آج سے زید میرا پیٹا ہے زید بن محمد پکارا جانے لگا اگر غلام نہ بنے ہوتے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے غلامی جتنی بڑی آزمائش کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی نہ غلام بنے ہوتے نہ غلاموں کی منڈی میں بنے ہوتے بھی کہ ہوتے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنتے ان کا نام قرآن میں نہ آتا آج کے بعد کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئے نہ پریشان نہیں ہونا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا پھر سورہ عذاب کی جب آیا آتا ہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام واپس زید بن حارس رکھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ان کے بیٹے عسامہ بن زید کا لقب بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ ان کو گودنیں بٹھاتے تھے نوازے بھی ساتھ ہوتے تھے حضرت عسامہ بھی ساتھ ہوتے تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے الہی ان سے مخبت کرتا ہوں تو ان سے مخبت کر یہاں پر کیا ہوا اللہ نے حکم دیا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام آپ کی پھپی ذات حضرت زینب بنت جخش کے لئے بھیجا جائے آپ نے حکم کی اطاعت کی اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا نکاح کا پیغام اہل خانہ نے چونکہ وہ قریش کے سرداروں کا گھرانہ تو انہوں نے انکار کر دیا گھر والوں نے تو سادہ انکار کیا حضرت زینب رضی اللہ انہوں نے وجہ بھی بتائی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک ہلکا سا وہ ایک تفاخر اندر تھا انہوں نے کہا انا یم القریش خیرم منہ نصبہ میں قریش کی شریف ذاتی ہوں میں اسے نصب میں بہتر ایک وہ تقبر کا انجام معاملہ تھا انکار کر دیا جب انکار کیا تو جب یہ آیت نازل ہو گئی اور آیت میں کہہ دیا گیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے نا تو پھر مومنوں اور مومنات کے پاس کوئی رائٹ آف ایکشن نہیں رہتا خیارہ نہیں رہتا اسلام اور ایمان یہی ہے نا کہ آپ سرنڈر کر جاتے ہیں اپنے اختیارے عمل سے قرآن کی آیت آئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ذَلَّا عَلَى مُبِينَ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا اطراف کیا اور پھر فوراں ہی انہوں نے سرنڈر کر کے نکاح کے پیغام کو قبول کر دیا لیکن یہ نکاح کے پیغام کو حضرت زینب کا قبول کرنا میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے بہت بڑا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لئے just put yourself in her position آپ سوچیں ذرا غور کریں یہ نکاح کرنا حضرت زینب کے لئے آسان نہیں تھا ایک قریش کے سرداروں کے خاندان کی بیٹی وہ سوشل پوزیشن اور سٹیٹس اور ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنا سوشل سائیکلوجیکل ایموشنل ہر قسم کی ضد پڑتی ہے مالی تنگی کے آنے کا بھی امکان ہے ایک سوشل ڈیفرنس کا بھی امکان ہے اور پھر برادری کیسی کیسی باتیں کرے گی اور کوئی نہیں ملا تھا ایک غلام ہی رہ گیا تھا کتنی باتیں کتنے اترازات کتنی تنقید اور پھر سوشل اکنومک سائیکلوجیکل سارے کرائسسز بہت مشکل تھا لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے آپ کے لیے سورہ حضاب کے حکمات کو فائنل حکمات کو سننے سے پہلے نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ قرآن اور حدیث کا کوئی حکم چاہے ہمارے نفس پہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو قرآن اور حدیث کے حکمات میں سے جو حکم ہمارے لیے چاہے وہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو اس کی سوشل اس کی ایموشنل اس کی سائیکلوجیکل اس کی ایکنومک کتنی رپرکر نقصانات آنے کا امکان کیوں نہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اختیار عمل سے دستبردار خوننا ہے سمعنا و عطوانا کہنا ہے یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکم کیا پھر جناب نکاح ہو گیا اب جب نکاح ہوا تو پھر کیا ہوا یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کس سے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو یہ کیا ہوا تھا اصل میں نکاح تو ہو گیا تھا لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جو خلقی سی ایک تفاخر کی قسق تھی وہ گئی نہیں تھی اور بکوز اف تیٹ ویری ریزن وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپریمسی ان کی برتری اور کیا ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی اب جب یہ ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی تو پھر گھر نہیں چل رہا تھا نبھا نہیں ہو رہا تھا حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے طلاق کے حوالے سے اصول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے احقامات میں سے ایک ایک حکم اتنا خوبصورت حکم ہے اور اتنا بہترین حکم ہے کہ جب وہ حکم پر عمل کیا جائے تو اس کی برقات اور فیوز آتی ضرور ہے اور ایک ایک گولڈن حکم کو جب چھوڑ دیا جائے تو اس کے مسائل اور اس کے پرابلمز مرتب ہوتے ضرور ہیں اور اس گھرانے میں ایک ام المومنین ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سوالحیت کا وہ درجہ اور دوسرے حضرت زید بن حارس جو خوبے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا نام واقع صحابی ہیں قرآن میں آ رہے ہیں ان کا گھرانہ یہ رشتہ نکاح نہیں چلا تھا اگر بیوی شوہر کی قوامیت تسلیم نہیں کر رہی تھی اگر یہ رشتہ نہیں چلا تھا اگر یہ بندن ٹوٹ گیا تھا تو کیا ہمارے گھرانے نبھیں گے ہمارے گھرانوں کے اندر سکون اور محبت اور امن ہوگا اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اول تو میں بتا دوں اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو گھر نبھے گا ہی نہیں اور اگر نبھ بھی گیا تو سسکتا تڑپتا گھسٹتا رہے گا لیکن اس میں امن اور سکون نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تشریف لائے اور ویسے ایک اور بات بھی بتا دوں یہاں پر طلاق تک معاملہ پہنچا یہ دونوں ازواج صاحب ایمان ہیں مسلم ہیں مومن ہیں متقی ہیں سوالہین کے اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں لیکن گھر یہ بھی ٹوٹ گیا تھا تو جب طلاق ہو جائے ہمارے معاشرے میں لوگ اتنے ججمنٹل ہونے لگتے ہیں اتنے کمنٹس اتنی قرید اتنی تو ہوا کیا تھا کیوں ٹوٹا تھا فلاں کی غلطی تھی کبھی کبھی دونوں افراد بہت بہترین اور امدہ اور سوالے بھی ہوں گے اور چیزیں کلک نہیں کریں گی تو گھر نہیں چلے گا لہٰذا طلاق کے معاملات میں خود ججمنٹل ہونا خود کمنٹس دینا یا قرید اور ٹو کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور پھر جب حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں آپ نے طلاق دینے سے کیوں روکا اللہ نے اس پر تفسرہ بھی کیا اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جب زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ٹوٹے گا اور طلاق ہوگی تو اس کے بعد آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا ہے یہ ایک حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھاری تھا کیوں بھاری تھا کیونکہ ایک مخالفت اور ایک اپوزیشن کا طوفان آنے کا امکان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس وقت چار ازواج موجود تھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ پانچوہ نکاح کرتے تو منافقین مدینہ کے اس ٹولے کی طرف سے اتراز آنا تھا کہ باقی لوگوں کے لئے چار کی اجازت اور آپ چار کو ایکسیڈ کرتے منافقوں کی طرف سے اتراز اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے قزن ماریجز اور جو رحم کے رشتے جس کے ساتھ سات نسلوں تک موجودوں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے تو اہل کتاب کی طرف سے اتراز آنا تھا اور مشیقین مکہ کا تو رسم اور رواج تھا کہ وہ مو بولے بیٹے کی بیوی مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو اتنا ہی صحیح جو حقیقی بہو ہے اس کی طرح حرام سمجھتے تھے تو مشیقین مکہ کی طرف سے بھی اتراز تھا گویا ہر سکول آف تھوٹ اور ہر گروہ کی طرف سے ایک اتراز کی بچھاڑ آ جانی تھی اس نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تردد کا شکار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے حکم یہ دے دیا کہ تم تلاک ہی نہ دو تاکہ نہ تلاک ہو اور نہ مجھے نکاح کرنا پڑے لیکن ہوا کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا نہیں ہوا وہ کی جو اللہ نے چاہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبصرہ فرما دیا کہ تم اپنے بادل میں وہ بات چھپائے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے حالانکہ اللہ اس سے زیادہ حق دار تھا کہ تم اس سے ڈر ہو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی تلاک ہو چکی تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کروا دیا تلاک کے بعد جب عدد پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس حضرت زیدی کو بھیجا گیا تھا اور حوایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھا گوند رہی تھی اور انہوں نے نکاح کا جواب پیغام کا جواب دینے سے پہلے کہا تھا کہ میں پہلے استخارہ کروں گی اور اپنے اللہ سے جو ہے وہ رہنمائی لوں گی اور وہ پھر نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد ان کا دل جب قائل ہوا تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نکاح کیوں کروایا تھا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے یعنی عرب کے معاشرے میں جو غلط طریقہ کار رسم رائش تھی نا اس کو ختم کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سنت ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اسے ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے اللہ محاسب ناحسابیں اسیرہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیات اولادیں نرینہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبوت سے پہلے تو ساری اولادیں حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت زینب ہے حضرت رقیہ حضرت امی قلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور پھر دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم طیب اور تاہر ان کے لقب ہیں یہ دونوں کے دونوں بیٹے جو ہیں یہ مکی دور میں چھوٹی عمر میں فوت ہوئے اور یہ وہ کی دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پھر خوشیاں منائی تھی اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جڑ کٹ گئی اور پھر صورت قوسر میں خوشخبری اور وعدہ کیا گیا تھا اور ایک بیٹے حضرت ماریہ کپتیا رضی اللہ عنہ جو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں داخل ہوئیں تھی ان کے بیٹے ابراہیم اور یہ بھی چھوٹی عمر میں بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرگے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری تھی اور وہ چھوٹی عمر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے تو آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے جب ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ کسی کے باپ تو نہیں ہیں لیکن آپ کیا ہیں خاتم النبیین عقیدہ رسالت کا ایک لازم جز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا کیونکہ اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا خاتم خاتمہ سے ہے خاتمہ مخر اور سیل اور سٹیمپ کو کہتے ہیں جب کسی چیز پر سیل اور سٹیمپ لگ جاتی ہے نا تو باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں آتی خاتم النبیین کہا جاتا ہے خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا کیونکہ اگر خاتم المرسلین کہا جائے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ نبی تو آ جائیں گے رسول نہیں آئیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف پروفرس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا متفرق احادیث مبارکہ موجود ہیں سہائی ستہ کی چھوں کتابوں میں حدیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا امتن بعدکم میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے تمہارے بعد کوئی امت اور نہیں آپ نے فرمایا میں احمد ہوں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر وہ عمارت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص نے خوبصورت امارت بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی لوگ اس امارت کو دیکھتے تھے اور خیرت کرتے تھے کتنی خوبصورت امارت میں وہ اینٹ کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا نبوت کی امارت میں میں وہ آخری اینٹ ہوں جو لگا دی گئی ہے اور رسالت اور نبوت کو مکمل کر دیا کیا ہے تو لہٰذا یہ عقیدہ خطب نبوت ہے جو اس کو نہیں مانتے وہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شخص نہیں اللہ ہمیں عقید کو پورا کرنے اور عقید کو نہ ماننے والوں کو کفر کے خلاف جمنے اور ٹٹنے کی توفیق عطا فرمائے رکوع نمبر چھے آیت نمبر فورٹی ٹو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو وہی ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا ان کے لئے اللہ نے بڑا بائزت اجر فراہم کر رکھا ہے ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشکبری دینے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا اور کیا سیراج منیرہ روشن چراغ بنا کے اللہ ہمارے گھروں کو حدیث اور سنت کی نور سے منور کر دے بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کافروں اور منافقوں سے کوئی پرواں نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اس کے اپنے معاملات اس کے سپورٹ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو یہ طلاق کے حوالے سے حکامات ہم سورہ بکرہ میں اور سورہ طلاق میں وضاحت سے کر چکے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں وہ تمہاری بیویاں اب اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ازواج متحرات کے ساتھ جو نکاح کے معاملات ہوئے اس پر تفسرہ فرما رہے ہیں نکاح ازواج متحرات کے ساتھ جو اللہ کے حکم ان کی اجازت اللہ کی مرضی اور رضا کے ساتھ ہوئے اس کا جواز اس آیت سے دیا جا رہا ہے اور یہ کہ ان نکاحوں میں اللہ کا ذابطہ الہی جو تھا وہ سب سمجھایا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی ہے اور اس کو ہم استعمال بھی آیت کو سمجھانے کیلئے اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اسوہ کو ڈی فیم کرنے والے ہر دور میں رہے اور آج بھی یہ ڈی فیم ٹیکنیکس جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ ایک بہت بڑی الیگیشن ہے ناؤزباللہ منزالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پولی گیمی کا اعتراض تعدد ازواج کا دو اعتراض ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہود ہنود نصارہ لگاتے و نظر آتے اور اس اعتراض کے الفاظ کچھ ناؤزباللہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان مردوں کو تو چار نکاحوں کی اجازت دی اور خود آپ اس سے ایکسیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کی شان میں بہت گستاخی کر کے آپ کی اپنی رغبت آپ کی چاہت اور آپ کی انکلینیشنز کو اس کا حوالہ جو ہے وہ بنایا گیا اور پولی گیمی کا اعتراض بہت قسرت سے آپ پر لگایا گیا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس کس کیٹگری میں آپ کو خود اجازت دی ہے خود اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے اور یہ حکم خداوندی سے ہوا تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کو حق مہر دیا پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ سو درہم حق مہر دینے کا تذکرہ ملتا ہے باقی کے ازواج متحرات کے لیے ساڑھے بارہ اوکیا چاندی کا تذکرہ ملتا ہے صرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی آگے تذکرہ آتا ہے انہوں نے ہبا کیا تھا اور یہ شریعت میں ان کے لیے اجازت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سب کو مہر دیا گیا اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اس کیٹگری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکدے نکاح میں اللہ کے حکم سے غزوہ بنی مستلق کے بعد حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارس غزوہ خیبر ساتھ ہجری میں بنو نظیر کے سردار ہوئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت حوئی بن اختب اور پھر غزوہ بنو قریزہ کے بعد حضرت رہانہ بنت شمون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں پہلی دو اور پھر حضرت رہانہ بنت شمون اور حضرت ماریہ بنت حضرت کبتیا ماریہ کبتیا جو شاہ مقوقس نے جن کو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں بھیجاتا تو دو لونڈیاں اور دو نکاح لونڈیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا وہ تمہاری چچا ذات پوپی ذات مامو ذات خالہ ذات بہنیں اس زمرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت شخش کے ساتھ کر کے جو عیسائیوں کا کونسپ تھا کہ وہ کزن ماریجز کو حلال نہیں کرتے تھے اس کی نیگیشن کی گئی وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ حجرت کی اس میں حضرت امہ حبیبہ نے اس کپیسٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر دیا حبا گفت کو کہتے ہیں یعنی بغیر حق مہر کے نکاح کرنے کی اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو حبا کیا تھا اور آپ نے بغیر حق مہر کے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا یہ حبا کی اور یہ ساری اجازت کے لیے فرمایا جا رہا ہے یہ ریایت خالصتاً تمہارے لیے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں تو گویا یہ یاد رکھئے گا کہ جیسے شریعت کے بہت سے احکامات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق ہیں باقی امت کے مقابلے میں جسٹ امیجن لائک تحجد تحجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا آپ نے یا اپنے لیے خود یا اللہ کی طرف سے فرض دی لیکن باقی امت کے لیے تو نافلہ ہے اسی طرح نکاح کے احکامات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مردوں کے لیے فرق ہے باقیوں کے لیے چار کی اجازت آپ کو چار سے زائد کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل پر پابند نہیں کیا گیا تھا باقی مردوں کو عدل پر پابند کیا گیا حبا کی اجازت بغیر حق مہر کے حبا کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت باقی مردوں کو نہیں تھی آپ کو اس کی اجازت قصوصاً دی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو اللہ کی حکم سے نکاہ ہوئے تھے پھر ان ازواج کو پھر آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے اور ان کے علاوہ بھی پھر آپ ازواج نہیں کر سکتے تھے تو یہ احکامات نکاہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرق تھے اور میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بتاتی چلی جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاہ میں کل یارہ ازواج آئیں کل ازواج یارہ ہیں حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سودہ حضرت آئیشہ حضرت خفصہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر حضرت امی سلمہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت زینب بنت جخش اور پھر حضرت جویریہ بنت حارس ہیں حضرت امی خبیبہ حضرت صفیہ بنت خویئی بن اکتب اور پھر حضرت محمونہ تو یہ یارہ ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی اور رہی ان میں سے دو حیات طیبہ میں فوت ہو گئی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ اور باقی اٹ اٹائیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں نو ازواج بطاہرات تھی اور دو لانڈیا حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت ماریہ کپتیا اور یہ سارے کے سارے نکاح اگر آپ دیکھیں تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاخش مرضی رغبت چاخت محبت یا میلان کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ سارے کے سارے نکاح بائی نو ڈاوٹ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خوالے سے ہوئے اور ان میں حکمتیں اور ان میں مسلختیں تھی مثلا اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے فور ایکزامپل دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور رضا ہوتی تو جو جوانی میں آپ نے پہلا نکاح کیا تھا اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون اور یہاں پہ آپ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور مجھے نکاح کرنا نہ پڑے تو یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے تھے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے ان نکاح کے احکامات پر اپنا سرے تسلیم خم کیا تھا حیات طیبہ میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوا مختصرا اگر میں نکاحوں کی حکمت سمجھاتی چلی جاؤں حضرت خدیجہ بڑی عمر کی تھی مالتار تھی بہت متحمل بہت معاملہ فہم تھی ایک بڑی عمر کی خاتون آپ کی سائیکلوجیکل ایموشنل آپ کی ایکنومک سپورٹ بنی صالحات قانتات حافظات بنی کیسے آپ کی دین کی پشتبان بنی غارہ حرا میں جاتے تھے پیچھے جان مال عزت اسے رخصت کرتی تھی پہلا ایمان پہلا اسلام پہلی حفاظت فوت ہونے پر وہ سال کونسا ہوا وہ عامل غزن ہوا حضرت عبرائیل تشریف لائے تھے نا کہ اللہ کا سلام بھیجے اور میرا بھی سلام دے ابھی حضرت قدیجہ آنے والی ہیں اور پھر یہ کہ ان کو سفید موتیوں کے تراشے میں محل کی خوشکبری دی گئی حضرت قدیجہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت سودہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں آتی ہیں یہ بھی بڑی عمر کی ایک متحمل مزاج بڑی معاملہ فہم خاتونیں کیونکہ چار یتیم بچی آئے اب جوان یتیم بچیوں کو چھوڑ کے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے تو ایک بڑی سی سوالے سی خاتون آپ کے گھر میں آتا کہ بے فکر تھے اپنی بچیوں کی طرف سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح تو وہ جو سب سے زیادہ خیر و برکت لائیا تھا لیکن سب سے زیادہ اس کی تنقید ہوتی ہے اور سب سے بڑی تنقید تو یہ کہ ایک نو سال کی بچی کے ساتھ نکاح اور کتی اس کی تنقید ہوتی ہے اصل میں تو خیر اس بات میں یہ یاد رکھی گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے حوالے سے بھی پہلے حضرت عائشہ کو حضرت جبرائی نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے ایک رومال میں لپیٹ کے تھال میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اور دو دن اوپر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تھا یہ حکم خداوندی سے ہوا تھا یہ چھوٹی عمر میں نکاح کی اتنی حکمتی یہ کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا نہ بالک بچی سے نکاح کرنا کوئی حکم نہیں تھا کوئی سنت موقعہ نہیں تھا یہ مجبوری کی حالتوں کے لیے سنت سے پریسیڈنس اور نمونہ دیا گیا تھا ہمارے دین بہت حکمات والا بہت حکمتوں والے حکمات آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے وہ بیمار ہے ماں ہے بیمار ہے زندگی کی کوئی امید نہیں پتہ نہیں کینسر کی مریض ہے اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کی یتیم بچی کی کفالت کرنے والا there are two options یا تو اس کو یتیم خانے میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دے اور یہاں کسی کے نکاح میں چھوڑ دے تو ایسی مجبوری کی حالتوں کے لیے نابالک بچیوں کے نکاح کا جواز فراہم کرنے کے لیے یہ اوکیشن کریئٹ کیا گیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو نکاح ہے وہ تو اتنی خیر و برکت لائیا یہ واحد زوجہ مطرمہ ہیں جو قواری تھی اور جو بن بیہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدے نکاح میں آئی تھی اور یہ خود روداد بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی عمر کی تھی نکاح سے پہلے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مکہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہمارے گھر میں نہ آتے ہو تو کوئیہ وہ جو مونٹسری ایج تھی جو اپنے والدین کے گھر میں گزاری اس میں بھی نا روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کرنے پڑتی رہیں اور پھر جب وہ سکول ایج ہوتی ہے اور کالیج ایج ہوتی ہے وہ لرننگ کی ایج ہے فریش مائن تھا فلیکسبل عمر تھی بدل گئی تھی تربیت اور مزاج جو کے نمونہ بن گئی تھی اسلام کا اور سمولیا تھا اتنا حافظہ ہوتا ہے اس ایج کے اندر حافظہ قرآن تھی اور کتنی احادیث دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحابہ فرماتے ہیں چوتھا حصہ دین کا تو ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملا تو دس وز آل بکوز وہ جو سکول کالیج کا دور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں گزرتا ہے ڈیریکٹلی آپ کی سپرویشن اور سرولنس میں گزرتا ہے وہاں پہ تربیت ہے تذکیہ اور واقعات اب سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت عائشہ کی حافظہ قرآن بنی اٹھارہ سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کے بعد ہر سال حج کرتی ہیں خیمہ لگاتی ہیں لوگوں کو دین سکھاتی ہیں رضاعت کر کے لوگوں کو اپنے رضائی بیٹے بنا کے ان کو عالم دین بناتی ہیں ایک بہت حکمت تھی اس پورے رشتے میں پھر اس کے بعد حضرت حفظہ کے ساتھ نکاہ ہوتا ہے بڑا پیارا سا واقع ہے کہ جب ان کی ان کے پچھلے شہر فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر کو خواہش آتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاہ کروں حضرت عثمان کی جو زوجہ مطرمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نکاہ کا پیغام بھیجا لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی رغبت نہیں رکھتا ہوں حضرت عبو بکر کو بھیجا انہوں نے انکار کر دیا بڑے دل لازوردہ سے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایک نے ریفیوز کر دیا ایک نے جواب ہی نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عمر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ حفظہ کو عثمان اور عبو بکر سے بہتر شہر دے گا اور اللہ عثمان کو خفظہ سے بہتر بیوی دے گا ایسا ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے نکاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاہ میں حضرت حفظہ آگئے تو یہ دوسرا نکاہ تھا اور پھر اس کے بعد حضرت امی سلمہ کے نکاہ کی رودات تو ہم پیچھے سورہ بکرہ میں بھی سن چکے ہیں اور پھر حضرت قزیمہ کے بعد حضرت حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاہ تو ان رسومات کو توڑنے کیلئے کیا گیا تھا اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت سے نکاہ محبتوں کو بڑھانے کے لیے اور بہت سے نکاہ محبتوں کو ختم کرنے کے لیے مثلا جو پہلے دو خلیفت المسلمین ہیں ان کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اگلے دو جو خلافت راشتہ حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھر میں تاکہ یہ خلافت راشتہ کے پہلے چار خلفہ راشتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ ایک ڈریکٹ بانڈ بن جائے ایک ڈریکٹ تعلق اور گھر کا بندن کا معاملہ ہو جائے اور پھر بہت سے نکاہ دشمنیوں اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے جیسے بنی مستلق کے بعد حارس بن زرار کی بیٹی کے ساتھ نکاہ ہو جاتا ہے خیبر کے بعد ہو یہی بن نخطب کی بیٹی کے ساتھ نکاہ ہو جاتا ہے تو عرب کے معاشے میں داماد کی بہت عزت تھی اور داماد کے خلاف کبھی نہیں اٹھتے تھے تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے دشمنی اور عداوتوں کو بھی روپنے کے لیے نکاہ کیے گئے تھے اللہ ہمیں یہ حکمتیں سمجھنے اور شریعت کے اعقامات پر اترازات کرنے والوں کی نفی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ نے نکاہ کیلئے فرمایا ہم نے تمہیں ان حدود سے مستثناء کی ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اللہ غفور و رحیم ہے اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس سے چاہو اپنے سے الگ رکھو اور جس سے چاہو اپنے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلالو اس معاملے میں تم پر کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے اس طرح وہ زیادہ متوقع ہے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ بھی تم ان کو دو وہ سب اس پر راضی رہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ علیم اور حکیم ہے حلیم ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتوں کو لانا حلال نہیں ہے دیکھا آپ نے فرق نظر آرے اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند دو البتہ لانڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو ایک تو آیت نمبر 53 میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی استیزان اجازت کا حکم اور دوسرا الا تعامن کہ جب تمہیں کوئی شخص تعام یا کھانے کے لیے بلائے تمہیں کسی کھانے کی دعوت کے لیے بلائے تو بھی بلا اجازت ان انوائٹڈ نہ جایا کرو اس حکم میں بھی بہت حکمت ہے دعوتوں میں بس اوقات لوگ بلاتے ہیں اور لوگ بڑی آسانی اور سہولت سے ان انوائٹڈ چلے جاتے ہیں اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں بچے انوائٹڈ نہیں ہیں چلو تم بھی ساتھ آجو بچوں کو لے جاتے ہیں گھر میں ماں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں جی ہم مت ہوں ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان انوائٹڈ لوگ جاتے ہیں تو جو میزبان ہے اس پر مشکت ہوتی ہے اس کا نظام خراب ہوتا ہے ہم تو خواتین ہیں نا ہم بندوبست کرتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب ہم نے دعوت رینج کی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے مہمانوں کے حساب سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے نشستوں کا بندوبست کروکری کٹلری کھانا سارا گنتی کے حساب سے کیا جاتے ہیں اب زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو پروٹوکال ہی نہیں دے سکتا سب کچھ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ انتظام میں خرابی آتی اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں کئی دفعہ بہت زیادہ کنفیوجنز اور میس انڈرسٹیننگز بھی ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہم دعوت دیتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف پیرنٹس کو اور بڑوں کو بلالیں گے اور بچوں کو نہیں بلاتے اور ایس بائی رول ہم ساری بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب ایسے حالت میں جب ہم نے صرف پیرنٹس کو بلائیا ہوئے اور بڑوں بڑوں کو بلائیا ہوئے اب ایک خالہ جان جو ہے وہ کہتی ہیں آ کے چلو خالہ کا گھر ہے تم بھی آ جاؤ اور وہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں اب وہ اس بہین کے بچے جب آ جاتے ہیں تو نند تو فوراں نہیں کہتی دیکھا اپنی بہین کے بچوں کو تو بلالیا اور ہماروں مطلب یہ بدمزگیاں مس انڈسٹینڈنگز وہ میزبان کی پوزیشن آکورڈ ہو جاتی ہے تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں کھانے پہ یا توام پہ یا کسی ایسی محفل میں دعوت دی گئی ہو اول تو آن انوائٹڈ جاؤ نہیں اور اگر جاؤ تو کیا کرو اجازت طلب کرو اجازت لیے بغیر ان کو انفارم کر دو کہ ہم لوگ لا رہے ہیں کہ ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں اور ویسے بھی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہے کہ کسی کے گھر اس کے کھانے کے وقت نہ جاؤ کھانے کے وقت جانا سونے کے وقت جانا ان کو ڈسٹرپ کرنا اور بلا وجہ کی مشکت کرنے کا ذریعہ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ حدیث کہتی ہے نا کہ مومن کے مومن پر جو پانچ حق ہیں وہ کیا ہیں کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو اسے چھینک آئے تو اسے دعا دو بیمار ہو تو اس کی عادت کرو جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو کونسی دعوت جو حلال اور جائز ہے نا حرام محفلوں کے لیے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور پھر یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بلائے نا تو ضرور آو مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگو آپ دیکھیں دین کتنا باریکی کے ساتھ انسٹرکشنز دے رہے نیزبان کے آرام کا خیال کر کے مہمان کو بتایا جا رہا ہے کھانا کھا لی ہے محفل مکمل ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو منتشر ہو اور اپنے اپنے گھروں میں جاؤ میزبان کو کتنی مشکت ہوتی ہے میزبانی کرنے میں آپ دیکھیں نا کہ کھانے کی تیاری آج کل کے دھور میں تو میرا خیال زیادہ ہی تیاری ہے جہاں وہ سات قسم کے سالن بننے ہیں پانچ قسم کے سلاد بننے ہیں پھر اس کے بعد چار پانچ قسم کے سویٹ ڈشز بننی ہیں اور بے وجہ کی ریا تصنوں نمود و نمائش اور اسراف کا ذریعہ بھی بنا رہے ہوتی اب دو دو دن پہلے تو دعوت کی تیاری ہوتی ہے وہ دو دنوں کی تھکی ہاری جو فریج اور فریزر بھار رہی تھی ابھی تمہارے جانے کے بعد اس نے اپنے مہنگے ڈنر سیٹوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے تو گیٹ لاسٹ جاؤ اس کو کام کرنے دو تو لہٰذا اللہ کہہ رہے کہ جب کھانا کھا لی ہے تو منتشر ہو جاؤ کہہ رہے ہیں نہیں دعوت ہو گئی ہے معاملہ مکمل ہو گیا ہے منتشر ہو جاؤ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرم آتا یہ اصل میں کیا تھا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر معاملہ ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے نا وہ میں پتا جلتا ہے کہ بہت بڑا ایک بڑے لیول پر ہوا تھا تو گویا یہ یاد رکھئے گا کہ ایک تو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا ولیمہ شرائط نکاح میں سے ہے اور تیسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ ولیمہ چھوٹا بھی ہو سکتے اور بڑا بھی ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں حضرت صفیہ بنتے ہوئی کہ جب ولیمہ ہوا تھا تو وہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا تھا اور مدینہ کے باہر ہوا تھا ایک سردار کی بیٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے اور کیا تھا آپ نے چمڑے کا دسترخان بچانے کا حکم دیا تھا کسی کے پاس آٹا تھا کسی کے پاس گھی تھا کسی کے پاس شکر تھی وہ سب کچھ ملا کہ انہوں نے وہ ایک حلوہ سا بنایا تھا and that was it حضرت صفیہ کا ولیمہ ہو گیا so it can be as simple and as easy as that as well لیکن ولیمہ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق بڑا بھی کیا جا سکتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ یہ تھا کہ گویا پورا مدینہ ہی مدھو تھا لوگ آتے جا رہے تھے کھانا کھا کے جاتے جا رہے تھے لیکن یہ کچھ لوگ تھے جو وہیں بیٹھ گئے تھے اور جو پیچھے اللہ نے حکم دیا کہ فن تشروع وہ گئے نہیں تھے وہ وہیں بیٹھے گفتگو اور گپ شپ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ وہاں پر ہیں اب آپ اپنی زوجہ مطرمہ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس لیکن چونکہ وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے اب حجرے میں تشریف نہیں لے جا سکتے تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ تمام ازواج متحرات کے حجروں میں آپ نے چکر کٹا آپ واپس تشریف لائے ابھی میمان وہیں بیٹھے ہوئے آپ دوسری دفعہ تشریف لے گئے پھر یہ لوگ جب روانہ ہوئے تو حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس خبر دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس پر اللہ زبانہ تعالی نے تبصرہ کیا ہے اور پھر آگے فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے یہ آیتِ حجاب ہے یہ آیتِ حجاب ہے اور اس کا شانِ نزول کچھ ایسا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ولیمے کے موقع پر جب آپ ایک دور کر کے دوسرے چکر کے بعد واپس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خجرے میں تشریف لا رکھتے تو اس پر آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی کچھ حوایت میں یہاں تک ہے کہ آپ کا ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم دروازے کے باہر تا وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور اللہ نے کہا کہ صحابہ اکرام کو اور اس دور کے مردوں کو کہا کہ اگر امہات المومنین سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہے یا انٹر ایکٹ یا ریلیٹ کرنا ہے تو میں ہوں اور آئے یہ حجاب حجاب کے پیچھے سے خوکا حجاب کس کو کہتے ہیں حجاب کا مطلب ہے کوئی آڑ کوئی رکاوٹ کوئی بیریئر کوئی ابسٹرکشن it can be it can be just it can be دروازہ ہو سکتا ہے ایک دیوار ہو سکتی ہے کوئی لٹکاوہ پردہ ہو سکتا ہے چیرے پر پڑاوہ نکاب ہو سکتا ہے can be any form of barrier جو دونوں کے درمیان ہائلیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے کہہ دیا کہ تم پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے معاملہ کیا کرو اب جب یہ حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کارٹ تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب جہاں کوئی حکم خداوندی آ جاتا تھا تو فوراں نتی اللہ کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے ان کے اور حضرت زینب کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا یہ تو عطی اللہ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہات المومنین کی روایات سے آتا ہے کہ اس دن کے بعد تمام مسلمانوں کے گھروں پر دروازے ام پر چادریں ڈال دی گئی تھیں یہ عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کچھ لوگ اس آیت حجاب کے آ جانے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ حکم تو مہات المومنین اور صحابہ اکرام کو دیا جا رہے یہ ہمیں تھوڑے یہ تو ان کو دیا جا رہے دریکلی مخاطب کر کے دیا جا رہے یہ ان کو دیا جا رہے اس دور کے لیے دیا جا رہے اللہ اکبر جب زد اور ڈھٹائی ہو تو پھر اس کا تو کوئی خالی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک ہجاب اور رکاوٹ اور آڑ کا ہونا وہ مہات المومنین اور صحابہ اکرام کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے تو میرے خیال ہے ہلکی سی اکل اور شعور رکھنے والا زی شعور شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو امت کی مائیں ہیں وہ جو رول موڈلز ہیں وہ جو این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خجروں میں زیر تربیت تھی ان کی یا صحابہ اکرام جن کو انمتہ علیہم کہا گیا جن کو رضی اللہ عنہم و رضوان کے ٹائٹل اور لیبل دیئے گئے جن میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ نے ان کو بدری صحابی بنا کے بخششوں کے واتے کر دیئے ان کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ ضروری ہے تو کیا آج کے لوگوں کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ سکولوں میں کالجوں میں بے غیائی کی انوائرمنٹس میں ان کے اندر دل کی پاکی کے لیے یہ نسخہ ضروری نہیں ہے لیکن بس جس نے نام ماننا وہ وہی ضد اور تکبر پہ کہہ دیتا ہے اس دور کے لیے تھا ان کے لیے تھا بہرحال کر لیں جس نے ضد جہاں تک کرنی ہے اگلے رکو انہیں تو سارا کچھا جٹھا کھول کے سب کچھ سمجھا دینا ہے کھول کے نام لے کے بتا دینا ہے اللہ نے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو اللہ کے نزدی کے بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائقہ ہی نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے یہ کون سے ہیں محرم رشتے ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتو تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو تم کیا کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو سورہ احضاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اور اپنے فرشتوں کا ایک عمل بتایا ہے سنت الہی بھی ہے سنت ملائکہ بھی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لہذا اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی سنت کا تذکرہ کرنے کے بعد امت کے افراد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے کوئی آئیے حکم خداودی فریضہ دین بھی ہے حدیث کی تاقید بھی ہے اور اس کا عجر اس کا عجر بہت زیادہ ہے سلام پھینکنے کا جو یہ قرآن کا حکم ہے اس سلام بھیجنے کے حکم کی پیروی اور اس کی اطاعت اور اس کی تکمیل تو ہم جب نماز میں بیٹھ کے اپنے تشہد میں اطاہی آتو لیلہ پڑھتے ہیں تو وہ سلام بھیجنے کے حکم کی تاقید جو ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے وہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اپنے تشہد میں بیٹھ کے تو لہذا اس حکم کی اطاعت ہو جاتی ہے درود کے حوالے سے کتنی فضیلت ہے کتنی برکات تو فیوز نے اگر میں بہت سی احادیث کو سم اپ کر کے سمری میں اس کا خلاصہ بتا دوں کہ حدیث میں ایک دفعہ درود بھیجنے کا کتنا عجر لکھ دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں دس گناہوں کی بکشش دس رحمتیں دس برکتیں دس درجات کی بلندی ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص ایک فرشتہ اس کے لیے بکشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور حدیث میں یہ بھی وعدہ ہے کہ جو شخص صبح اور جو شخص شام کو دس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا قیامت کے دن شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سفارش واجب ہو جائے گی آزان کے بعد سلام پڑھنا درود بھیجنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا کرنا مسنون اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سفارش مجھ پر واجب ہو جائے گی جمعہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کسرس سے بھیجنے کی تاقید حدیث میں موجود ہے اور درود کونسا پڑھنا بہترین ہے ظاہر ہے جس پر درود بھیجنا ہے اور جس کے لیے دعا کرنی ہے وہ درود جو اس نے خود ہمیں سجیسٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو درود رکھا ہے درود ابراہیمی that is obviously the best form of درود because that is the درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہماری نوازوں میں تجویز کر دیا تو لہٰذا درود ابراہیمی بہترین طریقہ کار ہے درود بھیجنے کا اور shortest form of درود کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتنا بھی کہہ دیا جائے تو ایک دفعہ درود ادا کرنے کی معاملہ ادا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو باقی کچھ درود ہیں جیسے درود لکھی ہے تاج ہے انجینہ ہے یہ مارے معاشرے میں بہت رائج ہیں لیکن ان کے اندر مشرکانہ الفاظ ہیں but i would not want to highlight all that میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ the best form of درود درود ابراہیمی ہے ہم اپنے آپ کو جتنا پڑھتے ہیں the best form of درود پڑھیں تو وہی بہترین اور امدہ ترین ہوگا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت کی ہے ان کے لئے رسوہ کو نظام مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 سورہ آراف میں سورہ نور میں اور سورہ احضاب میں اب تک جو مسلمان عورتوں کو ان کے لباس ان کی موڈسٹی ان کی چیسٹی ان کے خیاء اور ان کے لباس کے جو احکامات پورے کے پورے دیے گئے ہیں مثلا ہمیں سورہ احراف میں لباس و تقوی کا حکم دیا گیا کہ لباس و تقوی زالکہ خیر پھر کہا گیا پھر آج کہا گیا پھر کہا گیا یہ سارے کے سارے احکامات پر اب عمل کیسے ہوگا ایک پریکٹیکل ورکنگ سلیوشن کیا ہوگی ان سارے کے سارے چارٹرز جو پیچھے سمجھائے گئے ہیں یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو اب اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک سنگل پریکٹیکل لائے عمل کیا ہوگا اب سورہ احضاب کی آیت نمبر 59 پر ان تمام احکامات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے the final dress code سمجھایا جا رہے ہیں یا ایخن نبیوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں کیوں کیوں لٹکایا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے قرآن کا ایک بڑا clear cut دو ٹوک حکم ہے جو مسلمان خواتین کو دیا جا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی حکم جو وساقات لوگوں کو سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے جس کو سمجھنے میں کچھ تردد اور رکاوٹ اور بوجھ اور گرانی آنے لگتی ہے تو اس حکم کو سمجھنے کا پھر سب سے clear cut طریقہ یہ کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی literal translation دیکھیں اس کی الفاظ کی translation اس کا لفظی ترجمہ دے کے اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جو بڑے بڑے مفسرین قرآنیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا interpretations ہی وہ دیکھیں اور پھر یا اس دور کے لوگ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو ان کا رویہ کیا تھا میں نے آپ کو شراب کے سود کے سب احکامات اسی حوالے سے سمجھائے تو اس حکم کو بھی ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس دور کے مخاطب عرب کے لوگوں نے جو اہل زبان تھے جن کے لیے عربی was their normal mother tongue انہوں نے کیسے react اور reciprocate کیا تھا اگر اس کی literal translation دیکھیں یا یوخہ نبیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہے قل آپ ان فلاں فلاں کیٹگری کی خواتین کو کہہ دیجئے بیکنس یہ حکم وہ تھا جو خواتین کے لیے خاص تھا آپ خود عمل کر کے تو دکھا نہیں سکتے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو یعنی سب سے پہلے حکم کا آغاز کس سے آپ کے اہل خانہ سے کروایا گیا کیونکہ وہ رول موڈلز تھی ان کو پریسیڈنس بنا کے آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیں اور پھر اپنی بیٹیوں سے کہیں اور پھر کس سے کہیں وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ مُومِنُوں کی عورتوں سے کہیں یہ کون ہے اس سے بہت بڑا کانٹا نکل جائے گا اور بہت بڑی وہ جو بحث کا سلسلہ ہے کہ فلاں کے لیے تھا اس دور کے لیے تھا وَمَحَاتُ الْمُومِنِينَ کے لیے تھا یہ سب معاملہ خلاص ہو جائے نِسَائِ الْمُومِنِينَ مُومِنُوں کی عورتوں سے کہتے ہیں یہ نِسَائِ الْمُومِنِينَ کہاں ہیں یہ کون ہیں کدھر رہتی ہیں کدھر بستی ہیں کیا یہ مریخ پر رہتی ہیں یا چاند پر آباد ہیں جانتی ہیں آپ کچھ نِسَائِ الْمُومِنِينَ کو بتائیں کیا نِسَائِ الْمُومِنِينَ کو جانتی ہیں پہچانتی ہیں کون ہوتی ہے نِسَائِ الْمُومِنِينَ ارے کیوں اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے شوروں اور بیٹوں کے ایمان پر شک کرتی ہیں بولتی کیوں نہیں ہے مومنوں کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں میں اور آپ ہیں یہ قرآن کی آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اللہ ہمارے بھائیوں ہمارے بیٹوں ہمارے شوروں ہمارے باپوں کے ایمان مضبوط رکھے ثابت قدم رکھے اور میں اضافہ رکھے یہ میں اور آپ مخاطب ہیں میری اور آپ کی بستی کے گلی کوچوں کی ایک ایک عورت مخاطب ہے یہاں پر اللہ نے میرا اور آپ کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک جتنے مومن مرد ہیں ان کی جو مائیں بیویاں بہنیں بیٹیاں ہیں ان سب ہی کو کہہ دو ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا وہ کیا کیا کرے وہ جب اپنے گھروں سے نکلے انہوں نے تبرد سے بچنا ہے انہوں نے اپنی سینتوں کو چھپانا ہے انہوں نے ہجاب کو اپنانا ہے تو وہ کیا کیا کرے یدنینا اس کا روٹ ورڈ ہے دال نون واؤ دنو کہتے ہیں کسی چیز کو نیچے کرنا لٹکانا پست کرنا جھکانا اور قریب کرنا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں کو کہو کہ وہ نیچے کر لیں لٹکا لیں قریب کر لیں پست کر لیں کہاں سے اوپر سے ان کے اوپر سے کہا اپنے کندوں کے اوپر سے نہیں اپنے سروں کے اوپر سے کس چیز کو ان کی جو جلا بیب ہے نا ان میں سے ایک حصے کو یہ کر لیں اب جلا بیب جلباب کی جمع ہے اور عرب کے لوگوں کو پتا ہے کہ جلباب کیسے جیسے آپ کرتا دوپٹا شلوار دھوتی ساڑی سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہے عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے عربی زبان میں جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں اس لباس کے حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر اوڑا جاتا ہے جلباب وہ کپڑا ہے وہ پارٹ اور پیس آف دے ڈریس ہے جو لباس ہے اور کپڑوں کے اوپر اوڑا جاتا ہے اور کیسا ہوتا ہے وہ باریک نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ذرا موٹا اور دوبیز ہوتا ہے ذرا موٹا دوبیز کھلم کھلا ڈھیلم ڈھیلا نون ٹرانسپیرنٹ نون فٹنگ نون چست کوئی ایسا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہن لیا جاتا ہے تاکہ لباس کی بالوں کی چہروں کی جسم کی زیورات کی سارے کے سارے جو بناو سنگھار ہیں وہ ساری زینتوں کو چھپا دے تو اس لیے وہ جلباب پہنا گیا کہ ہر قسم کی زینت کو پوشیدہ کر لے تو اللہ نے کہا یہ جو جلباب کھلم کھلا ڈھیلم ڈھالا تم لباسوں کے اوپر پہنٹے ہو مائنڈ یو جو جس کو کنوینیٹ اور سہل ہے لیکن یہ جلباب جو تم لباسوں کے اوپر اس کی زینتوں کو چھپانے کے لیے پہنتے ہو اب کیا کرو اس جلباب کا ایک حصہ من ہے نا سارے جلباب نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا من کا مطلب ہوتا ہے باز فیو ایک حصہ اس جلباب میں سے ایک حصہ لو اپنے سر کے اوپر سے کیا کرو اس کو نیچے کرو اس کو لٹکاؤ اس کو جھکاؤ اور اس کو قریب کرو that is it اتنی وضاحت سے تو اللہ سبحانہ تعالی نے میں آپ کو بتاؤ ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا اتنی ڈیٹیل میں تو یہ آیت پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اس کی عربیک انالیسز کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے نسائل مومنین مجھے اور آپ کو ایسے جیسے نکاب اور پردے کا طریقہ ہاتھ پکڑ کے سکھا دیا یہ لو پہنو جلباب یہ میں نے تمہیں حکم دیا نا یہ لے لو ایک جلباب چلو پہنو اس کو کپڑوں کے اوپر اب لو اس کا ایک حصہ لے جاؤ اس کو سر کے اوپر اس کو نیچے کرو اس کو لٹکاؤ اس کو پست کرو اس کو جھکا لو اور بس اس کو قریب کر لو صرف یہ نکا گیا ادھر پن لگا لو یا ادھر ہک لگا لو یا ادھر الاسٹک لگا لو باقی تو سب کچھ اور انگریزی میں نہیں بتایا عربی میں بتا دیا باقی تو سب کچھ بتا دیا اللہ نے اتنی ڈیٹیل سے تو میرے اللہ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا تھا ایسے تقبیر کہنا ایسے ہاتھ بن کے رقوع کرنا ایسے سجود کرنا ایسے تشاخت کرنا اتنا فیزیکل تو پروسٹریشن کا طریقہ میرے اللہ نے نہیں بتایا تھا جتنا پردہ اڈاپٹ کرنے کا اور نکاب کو لینے کا طریقہ بتا دے لیکن پھر وہ زدور پھر وہ ڈھٹائی کے ہم ماننے کو تیار نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت جب نازل کی تو مفسرین کے حوالے کیا ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آج کے دور کے یا کسی دور کے مفسرین کا حوالہ مت لیجے گا take it right from the source take it right from the source وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی انٹرپریٹیشن قرآن کے حقامات کی تشریح اور توضیح سیکھی تھی انہوں نے اس آیت پر کیا کہا حضرت عبیدہ تلسلمانی سے حضرت سیرین رحمت اللہ حضرت سیرین رحمت اللہ یہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت عبیدہ تلسلمانی یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں مکہ میں مدینہ میں آئے تھے قاضی شرائے کے ہمپلہ ہے بہت بڑے مفسر قرآن ہے ان سے حضرت سیرین رحمت اللہ نے جب یہ پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے تو حضرت عبیدہ نے کیا کیا بول کر بتانے کی بجائے انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی اس کو اپنے سر پر لے پیٹا اپنے چیرے پر لے پیٹا ایک آنکھ کھولی رہنے دی تاکہ رستہ نظر آجائے یہ دیمنسٹریشن تھی حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چچا ذات بیٹے جن کو لعب دہن گھڑی میں دیا تھا اور آپ نے دعا کی تھی حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے دعا دیا ہاتھ اٹھا کہ اللہ اس کو دین کا علم دے حبرال امہ ہے سکولر اف دو امہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی علماء کو نکال دیجئے بیچ میں سے مجھے فلاں فلاں سب کو نکال دیجئے فلاں یہ کہتی ہے فلاں وہ کہتا ہے کچھ نہیں سب نکال دیجئے یہ مفسرین اس آیت کی روح میں کیا کہتے ہیں سب نے یہی کہا کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے گھونگٹ اپنے چہروں پر اپنے نکاب اپنے پردے اپنے چہروں پر ڈالنے تاکہ پہچانی نہ جائیں کسی نے ایک آنکھ کھولنے کا کہا کسی نے دو آنکھیں کھولنے کا کہا جتنے کے ساتھ وہ آسانی سہولت سے علامہ زمہ شری امام رازی تفسیر ابن کسیر تفسیر کبیر بڑی بڑی تفسیر میں اس آیت کا یہی مطلب اور یہی مفہوم دیا گیا کہ اپنے چہرے پر اپنا پردہ ڈال لیں اور پھر یہ مخاطبین نے کیا کیا تھا قلی ازواج کا جب ازواج سے کہا گیا تھا وہ یہ کرے تو انہوں نے کیا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رودات پڑی تھی نا کل واقعہ افت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کیا فرماتی ہیں حضرت صفان بن معطل نے مجھے چہرے کے پردے کے آنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا اس لئے پہچار لیا تھا ان آیات کے آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا ان آیات کے آنے کے بعد کسی ام المومنین کا چہرہ کھلا و نہیں ہوتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عملی تشریع بتا دی تھی کہ پھر میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی تھی کیونکہ یدین علیہ ہنہ من جلابی بہن کا حکم ہے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو خیاء کا پیکر ہے جنت کی خواتین کی سردار ہے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اپنی وفاد سے پہلے ایک دن بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بڑی پریشان تھی اور کہتی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا یہ بناتکہ کی ٹرانسلیشن ہے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کی ساخت پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے حضرت عطیہ نے تسلی دی کہ سیدہ پریشان نوم حبشہ میں تھی تو میں نے ہم آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے لیکن حضرت فاطمہ تزخرا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی میت کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا تھا یہ تو پیغام اور نسائل مومنین نے کیا کیا تھا نسائل مومنین جو یہاں مقاتب ہے وہ مدینہ کی بستی کی مومن عورتوں جب ان کو حکم آیا تھا وَالْيَذْرِبْنَا بِخُمُرِحِنَّ عَلَىٰ جُعُو بِحِنَّ تو مہاتل مومنین بتاتی انہوں نے اپنے کمر بند کھول دیئے تھے اور انہوں نے اپنے سروں اور اپنے چیر اور اپنے سینوں کو ڈھاپ لیا تھا وَالْسَلُحُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب کا حکم آیا تھا تو ان کے گھروں کے اوپر دروازوں کے اوپر چادریں اور ان کے پردے پڑ گئے تھے یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جِلَابِ بِحِن کا حکم آیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ پھر مومنات مسلمات یہ مسجد نبوی میں آتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ اَنَّهُنَّ غُرَاب ایسے لگتا تھا سر سے لے کے پاؤں تک بڑی بڑی کارڈی چادریں لیوی تھی تو نظری کچھ نہیں آتا تھا یہ تو نسائل مومنین اور جب لشکر واپس آتا ہے تو واپس گھر سے نکلتی ہیں جب تو اپنے پورے پردے اور اپنے حیاء اور اپنے نکاب کی حالت میں نکلتی ہیں صحابہ اکرام بھی دھنگ رہ جاتے ہیں حیاء کا یہ پیمانہ دے کر اور کچھ کہتے ہیں کہ بہن اتنے بڑے غم کی حالت میں بھی تیرا تیرا پردہ اور تیری حیاء قائم ہے تمہ خالات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے آپ کو امت کی ایک ایک بیٹی کو پیغام دیا تھا بھائیو بھائیو میں نے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی اپنی حیاء نہیں کھوئی ہم تو اپنی حیاء کھو چکے میرے معاشرے کی بیٹی تو اپنی حیاء کھو چکی پوچھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی حیاء کا سودھا ہی کر رہے ہیں ہم نے اپنی حیاء کو باندھ کے شرط بہیرہ ہے اپنے پھیک دیا ہے پھیکتا نہیں ہے تو اور کیا ہے بیچا نہیں ہے تو اور کیا ہے ہماری گلیاں ہماری کوچے ہمارے چوراہیں ہمارے سکول ہمارے کالجز یونیورسٹیز کیفیٹیریاز جوان کماری بچیاں اپنی ظلفے کھول کے بے خیائی کا لبادہ اوڑ کے اپنے سینے اپنے جیوب کھول کے نیم اریان لباس پہن کے اپنے باپوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل رہی ہوتی ہے نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو شرم آتی بلکہ اُلٹا میں نے کچھ باپوں اور بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے ہماری بیٹی بڑی ترقی کرے گی بڑی کانفیڈنٹ بڑی بورڈ بڑی انٹرپرائزنگ بڑی پوشنگ کہاں جا رہے ہیں ہم کدھر کا رخ کر لیا ہم نے کون سے سودے کرنے تھے اور کون سے سودے کر بیٹھے ہم جس میں حیاء نہ رہے وہ جو چاہے کرے شیطان نے لباس چھین لیا دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پہ لے آیا اس نے بال بھی کھولے ظلفے بکیری کندے کھولے پندلیاں کھولی سبھی کچھ تو کھول دیا ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جائیں گے کیسے آئیت لباس کے احکمات اللہ نے کہا تھا تمہارے لئے لباس وہ تقویہ بہتر ہے اللہ نے کہا تھا وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَحُنَّ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا سوائے اس ہائلائٹڈ اس سرکل کے بیانڈ اللہ نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَقَارْ اور قرار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھنا نکلوگی تو تبرج نہ کرنا مردوں سے انٹرائٹ کروگی تو دبی زبان میں بات نہ کرنا مردوں سے انٹرائٹ کروگی تو وَسَّلُ خُنَّ مِن وَرَاءِ خِجَاب اور اب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ یُدْنِينَ عَلَيْكِنَّ مِن جِلَابِ بِهِن صحابیات نے تو اطاعت کی تھی انہیں نے تو فرما برداری کی تھی وہ حیاء کے لبادے میں اپنے نکابوں میں اپنے پردے میں وہ میدان جنگ میں بھی جاتی تھی زخمیوں کی مرم پٹی بھی کرتی تھی پانی بھی پلاتی تھی مشکیزوں سے میدان جنگ میں خدمات بھی کرتی تھی وہ جراہی بھی کرتی تھی وہ کاروبار بھی کرتی تھی وہ سب کچھ کرتی تھی کندے سے کندہ ملا کے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین بھی سب بھی اس پورے کے پورے کافلے میں شامل تھی مردوں کے ساتھ قدم بقدم ملا کے ان کے ساتھ اس ترقی میں چل رہی تھی اس کافلے میں اور کتنے سال کتنی صدیہیں یہ ہوتا رہا پھر کہیں شیطان آ گیا پھر کہیں شیطان آ گیا اور اس نے وسوسہ ڈال دیا امت کے مردوں کو ان کے بھوک اور افلاس اور فاقے کو دور کرنے کا طریقہ سکھا دیا تیرے پاس تو مخلوق کی اللہ کی بڑی خوبصورت ہے تیرے پاس تو مصور کی بڑی خوبصورت تفسیر ہے تو اس کی ظلفے لہراک کے اپنے شامپو کی بودلیں بیچ لے تو اس کے دانتوں کی مسکراہت دکھا کے اپنی ٹوتپس کی ٹیوبیں بیچ لے تو اس کے چہرے کی شادابی دکھا اور اپنی سابن کی ٹکیاں فروخت کر لے تو اس کو خوبصورتی کا ناچ نہ چاہ اس کو خوبصورتی کی چال دکھا اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچ لے ارے وہ تو پیچتا رہا ہفوا کی بیٹی کیوں بکی ہفوا کی بیٹی کیوں بکی اور آج بک رہی ہے ہر اشتہار میں ہر فلم میں ہر ڈرامے میں اور میرے میرے شہر کے ایک ایک چوک کے سائن بورڈ پہ ہفوا کی بیٹی کی اسمت اس کی آبرو اس کی خیات تار تار ہو رہی ہے اور وہ بک رہی ہے گھروں میں عورتیں اٹھتی ہیں خواتین کھاتے پیتے شریف گھرانوں کی قرآن پڑھنے والے گھرانوں کی خواتین اٹھتی ہیں ساری نعمتیں میرے رب کی دیوی ہیں اللہ صحت دیتا ہے اللہ طاقت دیتا ہے اللہ قوت دیتا ہے مال دیتا ہے سواریاں دیتا ہے پجت دیتا ہے فرصت دیتا ہے ساری چیزیں اللہ کی دیوی لے کر جاتی ہیں بازار جاتی ہیں کس کا پسندیدہ شہر کا برادری کا سخیلیوں کا معاشرے کا پسندیدہ لباس نہیں بناتی تو رب پسند بنائے بغیر آ جاتی کب تک بنائیں گی کب تک بنائیں گی اور کب تک بناتی ہے کتنی تو رخصت ہو گئی من پسند پہننے والیاں کتنی تو رخصت ہو گئی کبھی کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے گیا کبھی کوئی بے حیائی کا کفن پہن کے گیا کلوں نفس انزائی کا تلموت اس دن تو وہ ڈیزائنر جوڑے لٹکے کے لٹکے رہ جاتے ہیں پہن کے تو اس دن رب کا وضع کرتا کفن جانا ہے تو پھر سیانہ کون ہے سمجھدار کون ہے جو اپنی زندگی میں جب میرے پاس لباس بنانے کا اختیار ہے میں اس اختیارے عمل سے دستبردار ہو کے جنت کے لباس کے قیرس میں اس جہنم کے آگ کے لباس جو کچھ لوگوں کے لیے کاتے جا چکے ہیں ان کے خوف اور تقوی سے میں اپنی زندگی میں اپنے لباس کے مرضی من پسند لباس سے دستبردار ہو کر سیانہ وہ ہے جو دستبردار ہو کے رب پسند لباس پہن لے پہن لیجئے یہ رب پسند لباس اپنا لیجئے یہ رب پسند لباس لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی تنقید کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے لوگوں کو راضی کرنے کی تڑپ چھوڑ دیجئے کیونکہ یاد رکھئے گا رب راضی تو سب راضی رب روٹھے تو سب روٹھے اللہ ہمیں صحیح پیمانے اپنا کر وَلَا يَخَافُنَا لَا اُمَتَا لَائِم کر کے رب پسند لباس مرتے دم تک اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہچان لی جائیں کا تصور ہے کہ پہچان لی جائیں کا مطلب یہ کہ ان کے چیرے کھلے ہوں گے تو پہچان لی جائیں گی یہ وہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ باہیا لباس پہن کے اپنے چیروں کے اوپر اپنے پردے نکاب ڈال کے جب اپنے گھروں سے نکلیں گی تو یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ موڈسٹ خواتین ہیں یہ باہیا باکردار خواتین ہیں اور یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے وہ شریف خواتین کے طور پر پہچان لی جائیں گی اور بس اوقات میں وہ بھی ایک تنقید جو لوگوں کے ذہنوں میں منفی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نماز میں چہرہ کھلا ہے حج میں ارام میں چہرہ کھلا ہے تو پھر باقی حالتوں میں کہاں پردے اللہ کے بندو تم اس حکم کو نکاب کے خلاف استعمال کرتے ہو میں اس حکم کو نکاب کے حق میں استعمال کروں گی آپ دیکھیں مجھے بتائیں اگر نورمل حالتوں میں بھی چہرہ کھلا رکھنے کا تصور ہوتا تو پھر خاص پیسیفائی کر کے نماز اور احرام میں کھولنے کا حکم کیوں دیا جاتا ارے کھولنے کا حکم تو اسی چیز کو دیا جاتا ہے نا جو پہلے ڈھپا یا بندو گویا احرام اور نماز میں جو چہرہ کھولنے کا حکم ہے وہ الٹا پروف کرتا ہے کہ نورمل ڈی ٹو ڈی لائف میں ایک عورت جب گھر سے باہر نکل رہی ہے تو اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے کورڈ ہے بند ہے ہاں کہہ دیا گیا انسپیسیفائیڈ عبادتوں کی حالتوں میں جب تم بھی تقوی کی حالت میں اس حالت میں جس میں شوہر کے ساتھ بھی کسی قسم کے معاملے کی اجازت نہیں ہے وہاں پہ فریم آف مائنڈ ہی فرق ہے اور میں حج کے حقامات میں اس کی حوالہ بتا چکی ہوں اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے وہ مدینہ میں حیجان انگیز افواہیں پھیلانے والے اور اپنی حرقتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کیلئے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے پھر وہ اس شہر میں مشکلی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے ان پر ہر طرف سے لانت کی بوچھاڑ ہوگی جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے بری طرح سے مارے جائیں گے یہ سب اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے تمہیں کیا خبر شاید وہ قریبی آ لگی قیامت ایک تو وہ قیامت کبرہ ہے جو سور کے پھونکے جانے کے بعد آتی ہے اور ویسے موت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سغرہ کہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ جس کی موت آتی ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے اور واقعی آپ نے دیکھا ہوگا جس گھر میں موت آتی ہے آنگر میں گویا قیامت تو اتر ہی پڑتی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہے اصل میں جب قرآن کی احکامات آتے ہیں قرآن کے کچھ احکامات آتے ہیں جو پڑھنے والوں کے حواس پہ یا ساپ پہ ایسے جیسے بجلی کی کڑک کی طرح گرتے ہیں اور بہت بھاری ہو جاتی ہے ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان جو ہے نا قرآن کا تعلیب جو ہے وہ ٹال مٹول تاخیر تردد اور پوسٹ پونمنٹ کرنے لگتا ہے بہت دفعہ ہوتا ہے میری ایک مشاگیر تھی تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے مستاذہ آپ کا لیکچہ سنے اور میں نے پردے کا ارادہ تو کر لی ہے لیکن بس میں نے نا انشاءاللہ چھے مہینے کوئی بات کروں گی میں نے کہا کیوں چھے مہینوں کے بعد کیوں بس وہ دو باتیں ایک تو نا بس چار مہینے کے بعد میرے کزن کی شادی ہے تو سہری برادری نے کٹھا ہونے تو میرا دل ہے نا بس وہ شادی گزر جائے ایک دفعہ بس پھر وہ مشکل کا اور دوسرے میری ایک اور کزن جو ہے نا وہ بھی قرآن کورس کر رہی ہے اور بس اس کے بھی پانچے مہینے رہ گیا پھر جب وہ کر لے گی نا پھر ہم دونوں مل کے کٹھا کریں گے تو یہ یہ شیطان کا ایک فتنہ ہوتا ہے یہ پوسٹ پون کرواتا ہے قرآن کی محفل میں نا دل نرم ہوتا ہے اس دیے جب قرآن کی محفل میں ہوتا ہے نا تو احکامات کو سن کر اطاعت کرنے کا وعدہ کر کے اٹھا کریں یہاں پہ نرم ہے جب نرم ہوتا ہے نا تو اس وقت تو لوہا بھی بدل جاتا ہے اور سخت ہو جائے تو موم جیسی نرم چیز بھی نہیں بدلتی ہے ٹوٹ جاتی ہے تو اٹھنے سے پہلے ارادہ کر کے اٹھئے گا اللہ سے مدد مانگ کے اٹھئے گا اللہ سے توفیق عمل کی اور استطاعت مانگ کے اٹھئے گا اللہ کہہ رہے تمہیں کیا پتا کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہو کیا خیال ہے مجھے آپ کو پتے مجھے اور آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا مجھے تو نہیں پتا میں اس کرسی سے اٹھ بھی سکتی ہوں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا میں اس دروازے تک پہنچ بھی سکتی ہوں کہ نہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تمہیں کیا پتا کہ وہ خبر قریب آ لگی ہو تو بہرحال یہ بات یقین ہی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لانت کی ہے کافر کون ہوتے ہیں جو اللہ کے حقامات کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ کفر ہے اللہ نے کہا کافروں کے لئے لانت ہے لانت کا مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی بہت کسر سے دعائیں کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کیوں مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال نہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عائشہ نے فرمایا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں عائشہ میں بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو یہ لانت کیا ہے اللہ کی حقامات کو سن سمجھ کے اس پر ناماننے والوں پر اللہ کی رحمت کی محرومی ہے لانت ہے گویا وہ کہاں جائیں گے جنت سے محروم ہوں گے اللہ کی حقامات کو ریفیوز کرنے والے تو کہاں جائیں گے ان کے لئے بھڑکتی وی آگ ہے شیطان شہدے کہا چلو کچھ دن یہ لباس پہنے کے بعد جلب ہون لینا خیر ہے یہاں تو مزے کر لو اللہ نے کہا ان کے لئے بھڑکتی وی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رکھیں گے ان کے لئے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا اور آگ میں کیا ہوگا استغفر اللہ ربی جس روز ان کے چہرے آیت نمبر 66 پڑھیں جس روز ان کے چہرے آگ پر اُلٹ پُلٹ کیے جائیں گے یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ واضح کرتی ہوں کہ جہنم میں بہت سی سزائیں ایسی ہیں جو سزا گناہ کے عز کو دی جائے گی جس بوڈی پارٹ نے وہ گناہ کیا ہوگا نا اس عز اور بوڈی پارٹ کو وہ سزا دی جائے گی تو یہاں پر کیا ہے چہرے کے پردے کے حقامات چہرے کے نکاب اور خجاب کے حقامات کے بعد اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کے چہرے ہاں وہ اپنے سروں کو بھی ڈھاپ لیتی تھی وہ شاید دبائیز بھی پہن لیتی تھی وہ شاید چادرے بھی لے لیتی تھی وہ جو چار انچ کا چہرے کا ٹکڑا کور کرنا ان کے لئے مشکل ہی ہو گیا تھا نا وہ بھاری ہو گیا تھا نا وہ چہرے اس دن آگ پر اُلٹ پُلٹ روست اور ٹوست کیے جائیں گے بھونے جائیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی ہوتی وہ کہیں گے ہمارے رب ہم اپنے سرداروں اور اب اپنے بڑے ہم تو معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز تھے ہم تو انہی کے پیچھے چلتے رہے ہم تو بے نکاب بے پردہ چیرے لے کے انہی کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے ہمیں رہے راہ سے بے راہ کر دیا ہے رب ان کو دورہ عذاب دے ان پر سخت لانت کر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نام بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عذیتیں دیں پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے ان کی بیرات فرمائے اور وہ اللہ کے نزدیک باعثت تھا ایمان لانے والوں اتق اللہ اللہ سے در جاؤ اور در کے کیا کرو قول قولا صدیدہ بات سخی کرو بات سخی کرو میں آپ کو بتاؤں اس آیت کا اصل مفہوم اور پیغام کیا ہے اللہ نے ہمیں پردے کے حکمات سمجھا دی اللہ نے ہمیں جلباب اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں یہ سارے احکامات سننے کے بعد ابھی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے نا اگر تم عمل میں سستی کو تاہی اور تال مٹول کرے ہو تو کم از کم ایک کام کرو بات سخی کرو شریعت میں جو احکامات دی ہیں نا ان کی نفی نہ کرو آج ہمارے معاشرے میں کتنی سہولوں سے کوئی نہیں لکھا قرآن میں چیرے کا پردہ کہاں لکھا نکاب کا حکم ہے کہاں لکھا پردے کا حکم ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں کرتے تو کم از کم اٹلیس بھائی ورڈ آف ماؤت تو غلط بات نہ کرو ایکسیپٹ تو کرو اللہ کے حکم کو نگیٹ اور ریفیوڈ تو نہ کرو کم از کم ڈبل کنات تو نہ کرو اور میں آپ کو بتاؤں کہ اصلاح اسی کی ہوتی ہے جو صحیح حکم کو صحیح شکل میں مانتا ہے جو حکم کو اس کی صحیح نوائیت میں مانتا ہی نہیں ہے اس کی تو اصلاح کا دروازہ نہیں اس نے تو اپنے آپ کو کور آپ کر کے جسٹیفائی کیا تو اللہ کہہ رہے کہ کم از کم بات سیدھی کرو اور جب تم صحیح حکم کو بات کو اپنی زبان سے کہنے اور ایکسیپٹ کرنے اور اناؤنس کرنے لگو گے تو کیا ہوگا اللہ تمہارے عمل بھی درست کرے گا عمل کی توفیق پہ تو طبی ہوتی جب اپنے عمل کی کتائی کا احساس ہوتا ہے اور تمہارے قصوروں سے در گزر کرے گا جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ہمیں دنیا میں لگتا ہے کہ یہ بات مانکہ ہم بڑے ناکام ہو جائیں گے انسکسیسفل ہو جائیں گے ترقی کی دور میں شاید پیچھے رہ جائیں گے اللہ نے کہا اسے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے اس امانت کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اسے اٹھانے کیلئے تیاری نہ ہوئے وہ ڈر گئے مگر انسان نے اٹھا لیا بے شک وہ بڑائی ظالم ہے اور جاہل ہے اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازم نتیجہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں منافق کون ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں آفتو میں نونہ بے بازل کتابی و تک فرونہ بے باز تھنڈا ٹنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیتے ہیں مشکل کروے کا سہل بھاری حکمات چھوڑ دیتے ہیں لازمی نتیجہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں اللہ تو ہمارا محسن ہے تو مہربان ہے تو نے ہمیں سورہ نور سورہ احضاب کے عقامات سننے کی توفیق اطافرمائی الحمدللہ وما توفیقی اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کرسکتے اللہ تو نے ہمیں روزے کی حالت میں رمضان کے موسم میں قرآن ہاتھوں میں پکڑا کے سورہ نور اور احضاب کے عقامات سننے کی توفیق طافرمائی اللہ قبول فرما لینا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ ہمیں پڑھنے کے بعد توبہ کی توفیق بھی عطا فرما اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطخرین یا حیو یا قیوم بی رحمتی کا نستغیث اللہ سبحانہ تعالیٰ ان احقامات کو پڑھنے سے پہلے ان کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے اللہ مہربان رب اللہ غفور رحمان رب ہم سے جو کمیاں کتایاں لاعلمی کے دور میں ہوئیں اللہ ان کو معاف کر دینا اللہ تیری ناراضگی کے لباس اگر ہم نے کچھ پہنا کچھ اوڑا اللہ اس کو درگزر کر دینا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری ذریعت کو ان احقامات سے محروم نہ رکھنا اللہ ان کو یہ جہالت نہ دینا اللہ جس جس نے تیری ناراضگی کہا جو جو پہنا جو اوڑا جو دکھایا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو درگزر کر دے اللہ اگر ہم میں سے کچھ نے زد سے پہن لیا اس کو بھی معاف کر دینا اللہ اگر تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے معاشرے کے اس ڈریس کورڈ کو درست سمجھ کے پہن لیا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دینا اللہ اللہ بھول چوک سے جو کچھ ہوا اس کو بھی معاف کرنا یا ارخم الراخمین ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر دیا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اللہ سب کو معاف کر دے سب کی کمیاں کتائیاں دور فرما دے اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہم سب کو تھام لے اللہ اپنا بنا لے اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے اللہ اپنا رب پسند لباس جوانوں کو بڑوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو سب کو پہننے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ اس محفل میں آج سب کے دل بدل دے اللہ سب کے دل بدل دے سوچے بدل دے خواہشات اور تمنایں اور عارض ہوئے بدل دے اللہ دنیا کی عارضی زندگی کے نہیں جنت کے لباسوں کا حرص اطاف فرما دے ان چہنم کے آگ اور گندک اور کتران کے لباسوں کا خوف اطاف فرما کہ اللہ رب پسند لباس پہننے کی توفیق اطاف فرما اللہ یہ پردے کے لباس اور پردے کے حکمات سمجھنے اور اللہ تائب ہو کر پلٹنے کے بعد اصلاح ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ اس اصلاح میں ہماری مدد فرما ہماری حفاظت فرما ہمیں بہترین ساتھی اطاف فرما اللہ گھر والوں کو معاون بنا بہترین کافلوں میں ہمیں شامل فرما اللہ مرتے دم تک ہماری آخری سات سو تک اللہ سبحانہ تعالی ہماری ایمان اور اسلام کے ساتھ ہماری حیاء کی حفاظت فرما ہمیں حیاء کی حفاظت کے طریقے سکھا اللہ بے حیائی سے بچا اللہ ہماری نمازوں کو ہمیں فخش اور منکر سے دور رکھنے والیاں بنا اللہ حیاء کے لبادے اڑنے والیاں بنا اللہ ہماری ذریعت ہماری نسلوں کی بیٹیوں کو باخ خیار رب پسند لباس اپنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی اطاف فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے خق میں انبیاء سوالقین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا لا تزیقلو بنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین